میرے بھولے سجن is a complete novel so let's start it پھر امی آپ نے کیا سوچا ہے میں نے دوپٹے پر پوری طرح مگن کروشیے کی بیل بناتی امی کو مخاطب کیا وہ شاید میری آواز پر چونکی تھی مگر پھر نظر انداز کر کے دھاگے کو انگلی پر لپیٹنے لگیں تو مجھے کوفت ہونے لگی امی میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں میں نے ذرا انچی آواز میں اکتا کر کہا تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے انہیں میری موجود کی کا علمی نہیں تھا میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر ہوں کہہ کے اس منہوس دھاگے کو سامپ کی طرح مرودنے لگی میرا پارہائی ہونے لگا پرے گرشی پر بیٹھے کتاب پڑھتے ابو کو اور شاید میری کوفت کا اندازہ ہو رہا تھا اسی لیے انہوں نے کتاب بند کر کے ایک نظر امی کی اس بےہودہ مصروفیت پر ڈالی اور دوسری نظر میرے بیزار چہرے پر انہوں نے امی کو متوجہ کرنا چاہا سن لیا ہے میں نے ان کا انجان نہجہ مجھے سلکا گیا پھر انہوں نے بات آگے بڑھانی چاہی پھر کیا چلا جائے چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو انہوں نے ذرا سی عبرو اچھکا کر مجھے دیکھا اور بینیازی سے زنجیر کے حلقے گننے لگی ہاں تو ٹھیک ہے رزی تم تیاری کر لو میرا خیال ہے پلین سے جانا دلہن ساتھ ہوگی سفر اکٹھا کٹے گا اببو نے میری طرف حوصلہ افزا نظر سے دیکھا ہاں امی کو جیسے جھٹکا لگا کروشیے کی نیڈل ان کے ہاتھ سے نکل گئی وہ دپٹہ آگے رکھ کر اببو کو گھوڑنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے کہہ کہا ہے اببو نے کچھ گھبرا کر انجان بنتے ہوئے کتاب پھر سے کھوڑ لی چاہی نہ میں کہتی ہوں ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو میں اپنی پھول سی بہوک کو سمندر پار بھیج دوں وہ تل منا کے بولی سمندر پار نہیں سمندر سے ادھر ہی ہے کراچی اببو نے تصیخ کرنی چاہی مجھے پتہ ہے آپ کو سارے ایشیا کا جگرافیا اس پر ہے نیسرے سے کلاس کھولنے کی ضرورت نہیں وہ ہاتھ اٹھا کے اکتائے ہوئے لہشے میں بولی بس میں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی دلہن کو نہیں بیجوں گی وہ کتیت سے کہہ کے اپنی ساپکا ایکٹیوٹی میں مصروف ہو گئی دلہن پورے چھے ماہ ہو گئے ہیں شادی کو اور آپ ابھی تک اسے دلہن دلہن یوں کہتی ہیں جیسے ابھی اس نے سیچ پہ پاؤں دھرا ہو میں جل کے بولا اور چھے ماہ سے ہر ماہ بات بلالیتی ہیں مجھے فان کر کر گی کہ آجاؤ پھر کچھ سوچتے ہیں جیسے میری بلیک کی کمائی ہے نا ساری تنخواہ ریلوے اور پی آئیے کے حد تے چڑ جاتی ہے اور تمہیں جو کہا ہے اپنے مہکمے والوں سے کہو تو بھارا تبادلہ ادھر کر دے وہ بینیازی سے بولی میرے مہکمے والے اصل میں میرے انڈر تو کام کرتے ہیں میرے بشوروں سے اہدے دیتے ہیں میرے ایک اشارے پر جس کا چاہیں کراچی سے ٹنڈو آدم تبادلہ کرتے ہیں اور تنخواہ وہ مجھے اس آفر میں دیتے ہیں میں نے جل کے کہا بھائی چائے پیئے کے نبیلہ نے دروازے سے جھان کر پوچھا بھیلوں ایک دفعہ یہ چکچکی ختم ہو جائے میں نے تل ملا کے کہا آج کل خالیس کہاں ملتا ہے حوصلہ کر کے پی بھیلوں تو صرف فوڈ پوائسنگ ہوتی ہے اور بندہ لوٹ پوٹ کر کچھ دنوں میں پھر بڑی جٹائی سے میدان میں جم جاتا ہے وہ جواب بلی اور اپنی بات پر خود ہی ہسنے لگی تو مجھے تاؤ آ گیا تمہارے بڑے طاعت نکل رہے ہیں ہر وقت کھی کھی اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں اور زبان کی ترقی دیکھیں درہ میں اس پر اُلٹ پڑا میں نے کہا ہے چائے کا ہی تو پوچھا ہے نا امی دیکھیں بھائی کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے وہ مو بنا کر امی کے پاس آوے تھی ہاں تم بھی روب جمال ہو مجھ پہ ایک میں ہی بچا ہوں سب کی کڑوی کسیلی سہنے کے لیے میں نے اسے گھڑا کسی کا گستہ کسی کے سر وہ بڑھ بڑھائی میں بھی اس وقت اس سے اُلشتہ نہیں چاہ رہا تھا کہہ کے مو پھیر لیا لیجی جناب چائے آگئی بیلا چائے کی ٹرے اٹھائے اندر ڈاکیل ہوئی اس کے پیچھے گڑیا اور اس کے ساتھ امی کی نئی نوے لی اور ان سوٹ میں آنچل ماتھے تک اڑھے سبا تھی میں نے نراز کی سے پہلے چائے لینے والیوں کو اور پھر چائے کو دیکھا اور سرا سرخ موڑ کے بیٹھ گیا یہ لیں بھائی چائے بیلا نے کب میری طرف پڑھایا نہ تم یہ میری خاطر داریاں نہ کیا کرو میری عادتیں خراب کر دیتیوں خدمتیں کر کر کے میں گسے سے بولا پھر وہاں جا کر میرے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے خود کر کے کھانا پینا ازحد کار دشوار ہوتا ہے توبہ بھائی شام کی چائے کے ساتھ اتنی گاڑی اڑھو نہیں بولتے چائے حلق میں پھسکے رہ جائیں گی بیلا نے کب میرے آگے میز پر رکھا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں بھی آپ سے یہ کار دشوار کروائیں آخر بہنیں کس لئے ہوتی ہیں وہ مزے سے اپنا کب لے کر میرے سامنے بیٹھ گئی میں نے کب کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا اب چائے تو پی لو اس سے کہیں کی نراز کی امی نے آرام سے اپنا کب اٹھاتے ہوئے کہا میں نے کوئی توجہ نہ دی اب کیا مسئلہ ہے بیلا نے میرا سوجا ہوا مو دیکھ کر امی سے بوچھا وہی پرانی رٹ کے دلہن کو بھیج دوں اتنی دور انہوں نے توبہ توبہ کرنے کے لیے بڑے احتمام سے کب میز پہ رکھا اور دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر پھر سے کب اٹھا لیا تو سب ہس پڑے میں نے مسکرات چھپانے کے لیے اپنے جوتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر ایسے میں نے تو سنایا کہ کراچی میں انسان رہتے ہیں لیکن جیسا نقشہ تمہاری ماں باندھ رہی ہے مجھے اپنی رائے لگتا ہے بدلنی پڑے گی اببو نے کہا تو امی نے انہیں گھوڑ کے دیکھا تو وہ فوراً بات بدل گئے تھے ویسے رزی بیٹا یہ پہلی ساز دیکھی ہے دنیا کی جسے اپنی بہو سے اتنا پیار ہے اببو نے مجھے شامل گفتگو کرنا چاہا اور یہ آپ کی دلہن کو آئے فقط چھے ماہ ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی تو آپ ایسے ہی رہتی تھی انہوں نے امی کو جتایا تھا پہلے کی بات اور تھی اب تو میں جب تک اسے دیکھنا لوں مجھے چین نہیں آتا سبا بیٹی ادھر آ کے میرے پاس پیٹھو انہوں نے پیار سے اسے چنکارا تو وہ شرم و ہیا کی پوٹ فوراً بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی ساز کے پہلو میں جا بٹھی اور میں پیار محبت کے اس مظاہرے پر پہلو بدل کے رہ گیا اچھا جب آپ کو اس قیمتی خزانے کو اپنے پاس ہی رکھنا تھا تو شادی کر کے سارے زمانے میں اس کا راز افشا کرنے کی کیا ضرورت تھی میں نے امی کی بگل میں بیٹھی چائے پیتی سبا کو گھوڑ کے دیکھتے ہوئے امی سے کہا ہاں کونسا راز انہوں نے کچھ حیرت سے مجھے دیکھا تو اببو ہسنے لگے ارے بھگم راز کونسا سامنے کی بات ہے بیٹا اب مو سے بول رہا ہے تم جانے تو سبا کو اس کے ساتھ ان کا ووچ پہلی دن سے میرے حق میں تھا آپ کی اکل نے تو کام کرنا چھوڑ دیا ہے جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی اکل بھی رقصد ہو جاتی ہے جیسے ہر نئے دن کے ساتھ چہرے پر نمودار ہونے والی جریاں عورت کے لیے تانہ ہوتی ہیں اسی طرح ریٹائرمنٹ کا تانہ مردوں کے لیے تکلیق تھے ہوتا ہے لیکن اس بار اببو یہ تانہ بھی پی گئے اچھا میری اکل تو جواب دے چکی ہے تو پھر تم ہی بتا دو تم کیا کہتی ہو انہوں نے کچھ آجزی سے کہا میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو پہلے دن سے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا انہوں نے چائے سے فارق ہو کر پھر دو پٹا سنبھال لیا سبا نے سب کے خانی کپ ٹری میں رکھے اور باہر کرو کیا میرا بھرا بھرایا کپ میرے سامنے پڑا تھا بھئی اب ہم نے اس کی شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ شادی کے بعد بھی یہ ہوتنوں کی کھانے کھانے کھاتا رہے اببو نے انہیں سمجھانا چاہا ہاں تو کون کہتا ہے کہ ہوتنوں کی کھانے کھائے سلزام کا اب مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا یہ تک کی بات ہے جب ہم نے رزی کی شادی نہیں کی تھی اب گزشتہ چھ ماہ سے تمہاری نگی نے تمہیں کیوں نہیں پیغام بھیجا کہ رزی ادھر آ جائے کرے اببو نے انہیں جتایا ہاں تو اسے معلوم ہے کہ اب یہ وہ بولتے بولتے رک گئی اببو مسکرانے لگے اس کے دفتر والوں کو بھی اللہ جانے اس سے کیا پیار ہو گیا ہے وہیں ہار جائیں وہیں ہار جائیں ان کی تانگیں آنکر ٹوٹتی تھی وہ ہار چائیں بس تم نہ ہارنا اببو فوراں بولے اور ہوتلوں کی کھانے کھا کر میرا میدہ ہار چلا ہے میں نے جلدی سے دخل دیا یہ ٹھیک ہے کہ مجھے لالا کے پھول پسند ہے مگر میدے کو چمن لالا میں بدلنا مجھے منظور نہیں امی تو شاید نہیں سمجھ سکی اببو البتہ سمجھ گئے چلو چھوڑو بیگم اب یہ فضول کی بحث بس اب بہو کو جانے دو رضی کو واقعی دکت ہوتی ہے پردیس میں بیمار بیمار پڑ گیا تو تم نہیں سب سے زدہ پریشان ہونا ہے اببو نے سمجھایا میرا دل نہیں مانتا پتہ نہیں کیسا محول ہو وہ تزبزب سے بولی امی ٹوس کر لیتے ہیں نبیلا فٹا فٹ بولی وہ کیوں وہ حیرت سے بولی اگر چاند آ گیا تو بھاپی ادھر ہی رہیں گی اور دم آ گئی تو بھائی اپنا ٹرانسفر ادھر کرا لے کے اور اور اگر سکھا کھڑا ہو گیا تو یہ میرے ساتھ جائے گی نہ ہے نا میں جل کے بولا بلکل میں بھی یہی کہنے والی تھی وہ خوش ہو کے بولی چلو نکلو ادھر سے میں بھی یہی کہنے والی تھی کوئی کام کہے تو تو سالے زمانے کی پڑھائیاں تمہیں یاد آ جاتی ہیں اور اب کیسے باتیں بنا رہی ہو بیٹھی میں نے اسے جرکا مگر وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھی رہی اچھا جاؤ گے کیسے امی نے کافی دیر بعد سوچ کے پوچھا ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر کے امی نے مجھے گھو رہا تو میں فورم بول پڑا ظاہر پلین سے جاؤں گا نہ پلین کا نام نہ لینا آج کل ان جہازوں کا تو چڑیا سے بھی بتر حال ہو رہا ہے جسے دیکھو منٹوں میں کبوتر بنا کر جیگ میں ڈال کر چلتا بنتا ہے ابھی جہاز اڑا ابھی اگواہ ہو گیا بندہ جا رہا ہو پشاور اور پہنچ جاتا ہے لندن اس کا تو تم نام نہ لینا انہوں نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی اچھا ٹھیک ہے ٹرین سے چلے جائیں گے میں نے فورم کہا اچھا کچھ دنوں کے لیے لے جاؤ انہوں نے دل کڑا کر کہ خود کو اس ادھار کے لیے تیار کیا وات کچھ دنوں کے لیے اور پھر مجھے کرنٹ لگا پھر اگر اس کا دل نہ لگا تو میں واپس لے آؤں گی بہت ملہچے میں بولی اور فورس کلاس میں لے کے جانا ایک اور آرڈر بھئی ظاہر ہے بے کم یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے اب بھنے انہیں حوصلہ دیا اچھا وہ ساری شرکتیں منوا چکی تھی سباب ارکے میں جائے گی کچھ سوچ کر انہوں نے آخری فرمان جاری کیا کیا میں اچھل نہیں پڑا پتہ نہیں بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں انٹرینوں میں کس کی کیسی نظر کسی کی کیسی اور میری بہو خاندانی ہے کوئی ایسی ویسی نہیں جو ہر کوئی آنکھیں بھاڑے دیکھتا جائے انہوں نے خاندانی پر زور دیتے ہوئے کہا اچھا آپ کی بہو خاندانی ہے اور باقی کے لوگ بے خاندانے ہوں گے کوئی تو زمین سے اگا ہوگا کوئی درخت سے گرا ہوگا کوئی شاک سے ٹوٹا ہوگا اور ہوا انہیں اڑا کر ٹرین میں پھینک گئی ہوگی ہے نا میں نے جھلا کے کہا ہاں تو کسی کے چہرے پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ کیسے خاندان سے تعلق ہے اس کا یہ انوکھی منتق نکالی تھی انہوں نے بیٹا مان جاؤ سودا برا نہیں برنہ یہ ابھی اپنا فیصلہ بدل لیں گی اب وہ نے باعواز بلند سرگوشی کی اور امی برکہ شٹل کاؤک ہونا چاہیے شٹل کاؤک ہونا چاہیے کہ بھاوی بھائی پر نظر رکھیں کہ یہ تو کسی خاندان بیلا کی زبان سے پسلا تو میں نے اسے کھان چانے والی نظروں سے گھرا مطلب ہے کہ بھائی تو بھلکڑ ہیں کہیں بھرکے سمیت بھاوی کو بھی نہ بھول جائے بھاوی کم از کم ان پر نظر تو رکھیں گی نہ وہ کہہ کر فوراں بھاکڑی ہوئی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں نے ابو کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فوراں حامی پھر لی تو امی نے مجھے یوں دیکھا جیسے کوئی تجربہ کار وکیل ایک مدت کے بعد کوئی کیس ہار جاتا ہے لیکن یہ محض میرا خیال تھا کیونکہ یہ وقتی ہار تھی رات تک ان کی طبیعت خراب ہو چکی تھی ان کا بھی پی ہائی ہو گیا تھا اور سبا ان کی پٹی سے لگی بیٹی تھی اور امی سے زیادہ اس کی حالت گیر ہو رہی تھی چھے ماہ کی کلیر مدت میں ان دونوں کے درمیان اس درچے دلی وابستگی پیدا ہو چکی تھی جو کم از کم میرے لیے حیران کن تھی جب کافی دیر تک ان کی طبیعت نہ سمبلی تو میں بھی گورا گیا اور ڈاکٹر لینے چل پڑا امی اگر آپ کہتی ہے تو میں نہیں چھاتی کراچی وہ روحانسی ہو کر ان کے کاندھ کے پاس بولی تو امی نے دیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا رہنے دو رزی بیٹا ڈاکٹر کو تمہاری ماں اب ٹھیک ہے انہیں پہلی ڈوز مل گئی ہے ابو نے مجھے دروازے سے آواز دی خدا خدا کر کے رات نو بجے کے قریب ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو ہم سب نے اپنات کا سانس دیا سب نے مل کر کھانا کھایا کھانے کے بعد میں نے سبا سے کہہ دیا کہ وہ جلدی سے تھوڑی بہت پیکنگ کر لے ہم صبح جلدی نکل جائیں گے اس نے ایک لمحے کو دو مجھے کچھ حیرت سے دیکھا اور پھر مرے مرے قدموں سے وارڈروپ کی طرف بڑھ گئی سونے سے پہلے میں نے سوچا ایک نظر امی کو دیکھا ہوں اب ان کی طبیعت کیسی ہے میں ان کے کمرے کی طرف پڑھا میگم آخر تم سبا کو رسی کے ساتھ جانے کیوں نہیں دیتی بچوں کو تم نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے یہ ابو کی آواز تھی اچھا اب ماں باپ کی محبت پی اولاد کو پریشان کرتی ہے نکہت کے باوجود ان کا لہجہ تیکھا سا تھا تمہاری محبت اپنی جگہ درست مگر تم اس گریب کی ضرورت پہ بھی تو دیکھو چلو پہلے تو مجبوری تھی ہوتیل کا کھانا کھانے کی مگر اب تو وہ شادی شدہ ہے پھر تم کیوں خاما خا بہو کو یہاں روک رہی ہو ابو نے انہیں سمجھانا چاہا میں خاما خا روک رہی ہوں وہ شاید اٹھ کر بیٹھ گئی اکلوتی بہو کو اتنی دور بھیج دوں تنہیں تنہیں انہوں نے مجھے مکھی کی طرح اس قسطے سے نکال بھیگا تنہیں تنہیں کیوں اللہ رکھیں اس کا میاں اس کے ساتھ ہوگا تمہاری انہو کی محبت ہے بیٹے کی فکر نہیں اور بہو کی تنہائی کا گم کھایا جا رہا ہے بہو کو لائی بھی تو میں ہوں میں اس کی فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا وہ چمک کر بولی ارے اللہ کی بندی کیا ہو گیا ہے تمہاری اکل کو آخر رضی کس مرس کی دوا ہے وہ جت ہو کے بولے یہ دنیا کی سب سے انوکھی سانس دیکھی ہے جو بہو جسے بہو اتنی پیاری ہے وہ ہے ہی اتنی پیاری انہوں نے بچوں کی طرح جواب دیا اس میں کوئی شک نہیں مگر لوگوں کی بہویں اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہیں مگر وہ انہیں ایک آنکھ دیکھنا گوارہ نہیں کرتے کیسے جاہل ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں اصل بیٹیاں تو یہ بہویں ہی ہوتی ہیں جو آخری وقت میں ساتھ رہتی ہیں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں اور بیٹے دنیا داری کے کام دندوں میں الچ کر ماں باپ کو بھول بیٹھتے ہیں سارا دن ماں باپ کو وہ ان پر آئی بیٹیوں کے ساتھ ہی گزارنا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی اپنا دشمن آپ ہو سکتا ہے امی کے خیالات جان کر ابو کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ گیا باقی بہت نیک خیالات ہیں تمہارے اگر ایسا اس موشری کی ہر ماں ہر عورت سوچنے لگے تو ہمارے گر جنت کی نمونے نہ بن جائے دستور زمانہ تو یہی ہے کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ امہ کا سلوک تمہارے ساتھ وہ چھپ کر گئے امہ کا سلوک میرے ساتھ کیا امی کا لہجہ سوال لیا تھا کم از کم اتنا چاہرکس نہیں تھا وہ صاف کوئی سے بولے ہاں آپ صحیح کہتے ہیں بلکہ مجھے یاد ہے بھائی نیا جب انہیں چھوڑ کر سیالکورٹ چلے گئے تھے اور وہ مستقل طور پر ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی اس کے پاس سے ان کا رویہ تمہارے ساتھ اور بھی خراب ہو گیا تھا اور میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا امی بولے میرے سامنے تو بہت بہتر ہوتا تھا باقی کا مجھے کیا ملوں وہ دامن بچاتے ہوئے بولے صرف آپ کے سامنے نہیں بلکہ ہمیشہ ہی میرا سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا اس کی دو وجہات تھی ایک تو یہ کہ میرے پیچھے مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا ماں باپ تھے نہیں اور بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن تھے کمزور بیکراؤن بھی کبھی کبھی انسان کو اچھا بننے پر مجبور کر دیتا ہے میں بھی مجبوراں امہ کے حق میں اچھی بن گئی کہ ادھر سے نکل کر کدھر جاتی کیونکہ ان دنوں آپ کی چابی پوری کی پوری امہ کے ہاتھ میں تھی اور ہمارے معاشرے میں تقریباً اسی فیصد مردوں کی چابیاں ان کی ماں کے ہاتھ ہی میں ہوتی ہیں اور وہ جب چاہیں محبت کی اس چابی سے بیٹے کو اپنی طرف گھما سکتی ہیں اس طاقت کا گلت استعمال ہی سانس اور بہو کے تناسے کا شاخ سانہ تھے وہ شاید سانس لینے کو رکی یہ تم غلط کہہ رہی ہو میرا صلوک تمہارے ساتھ بھی بہت اچھا ہوتا تھا ابو کچھ خفقی سے بولے اور دوسری وجہ کیا تھی دوسری وجہ یہ تھی جو آج پیش آ رہی ہے امی نے جواب دیا کیا مطلب ابو نے ہرانی سے بوچھا پتہ ہے جب اممہ کا آخری وقت آیا اور آپ ڈاکٹر کو بلانے بھاگے تھے تو میں اممہ کے سرانے بیٹھی ان کی ہتھیلیاں سہلا رہی تھی جیتی جاگتی زندگی کو چھوڑ کر انجانے دیس کے سفر پر جانے سے جو بحشت ہوتی ہے وہ اممہ کی آنکھوں سے آیا تھی وہ بے بست نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی پھر ایک دم سے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ مجھ سے چھڑائے اور میرے آگے باندھ دیئے ساجدہ مجھے معاف کر دینا میرا سلوک تیرے ساتھ اچھا نہیں تھا انہوں نے بہت مشکل سے اٹک اٹک کر یہ دو فکرے کہے تھے اور میرا جواب لیے بغیر ہی آنکھیں مونک لی تھی اس وقت ان کی آنکھوں میں جو شرمندگی اور بیچار کی تھی اس کے احساس نے آج تک مجھے اس بات کو بھولنے نہیں دیا اور احمد صاحب میں نے اسی وقت دل میں اہد کر لیا تھا کہ میں اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گی جو آخری وقت میں مجھے اس کے سامنے ہاتھ باندھنے پر مجبور کر دے اور میں اس سے معافی لیے بغیر ہی اپنی بے شمار کو تہیوں کا احساس لیے ایک تشنا روح کے ساتھ اس دنیا سے گزر جاؤں ان کے آنسوں کی نمی تھی پھر کمرے میں خموشی چھان گئی اور میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد خموشی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ آیا اگلی صبح ان کی طبیعت پھر سے خراب تھی اور صبح ان کے گھٹنے سے لگی بیٹی تھی میں ٹکٹ لینے کے لیے جانے لگا تو انہوں نے انچی آواز میں ہائے وائے شروع کر دی ہاں ہاں جاؤ تمہیں تو جانے کی فکر پڑی ہے ماں چاہے اس جہاں سے گزر جائے ہائے لوگ اسی دن کے لیے بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اکلوتا بیٹا اور خودگرزی کا یہ حال ان کی دہائی پر میں شرم سار ہو کے پلٹ آیا اب میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں کافی دیر یوں ہی خالی خالی بٹھے تنگ آ کر میں نے کہا ان کی آنکھیں بند تھی لگتا ہے سو گئی ہیں اچھا ہے کچھ سے آرام کر لیں میں نے قیاس آرائی کی تم نے رات پیکنگ کر لی تھی میں نے افسردہ شکل بنائے بیٹی سبا کو مخاطب کیا جی اس نے جیسے ساری طاقتیں مجتمع کر کے کہا تو میں گزے کا گھوڑ پی کے رہ گیا کتنی دیر یوں ہی گزر گئی دوبارہ چائے بنوا کر پی اخبار کے اشتہارات تک دیکھ ٹالے دوبارہ ٹی وی کے کان مڑوڑے وہاں بھی سائیکلنگ ریس ہو رہی تھی نبیلہ کالیج اور گڑیا سکول گئی ہوئی تھی بیلا اور سبا کی چننے مصروف تھی ان کی مصروفیت کچھ پکانے سے زیادہ باتوں سے متعلق تھی اور میں پیر جلی بلی کی طرح اندر باہر پھر رہا تھا اگر سبا کا ٹن ٹنہ سات نہ ہوتا تو میں نے کب کا نکل جانا تھا مگر اس بار مجھ پر بیزیت سوار ہو گئی تھی ابھی ناشتے کے بعد سے گائی تھے اببو ناشتے کے بعد سے گائی تھے میں نے ساتھ فی بار امی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا وہ آرام سے سوڑی تھی میں باہر آ کر سوفے پہ بیٹھ گیا بھئی تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو ٹرین جانے میں تو اب دو گھنٹے بھی نہیں ہیں اببو نے لاؤنچ میں ناکل ہو کر مجھے ایسے بیٹھے دیکھ کر حیرانکی سے کہا کہاں کی ٹرین کدھر کی ٹرین میں جل کے بولا فیلحال تو ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوں روانگی کے لیے اینو سی ہی نہیں مل رہا کیا ہوا کیا پھر ساشتہ نے کچھ کہہ دیا وہ پاس آ کے بولے وہ کچھ کہہ دیتی تو اچھا تھا صبح سے طویعت خرابتی اور اب تین گھنٹوں سے سو رہی ہیں میں گھڑ کے بولا اوہو کمال کرتے ہو رسی تم بھی بھائی اس کی عادت سے باقی ہو پھر بھی چلو اٹھو جلدی کرو گاڑی چھوٹ گئی تو پھر ایک دن اور لگ جائے گا اور تمہاری تو چھٹی بھی آج قتم ہو جائے گی چلو اٹھو تیار ہو جاؤ میں دیکھ لوں گا تمہاری ماں کو انہوں نے بازو سے پکڑ کے مجھے اٹھا دیا میں تو تیار ہو جاؤں اور وہ امی کی لات لی منٹوں میں چہرہ فک کر لیتی ہے امی کی محبت میں اسے کون سمجھائے میں نے اصل وجہ بتائی سبا بیٹی ادھر آؤ انہوں نے بلند آغاز پہ بکارا جی ابو وہ گیلے ہاتھوں کے ساتھ کچن سے برام دو چلو بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ میں تم لوگوں کو سٹیشن لیے چلتا ہوں گاڑی روانہ ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ شاباش انہوں نے جلدی مچائی مگر وہ امی وہ ہش کچائی ٹھیک ہے سب امی بھی تمہاری ٹھیک ہے اب بس اب تم دیر نہ کرو اور تیار ہو جاؤ انہوں نے جیسے اسے تسلید دی آدھے گھنٹے بعد تیار ہو کر ہم امی کے پاس کڑے تھے رخصتی کا عمل زیادہ لمبا نہیں کرنا انہوں نے سرگوشی میں کہا اچھا امی ہم جا رہے ہیں میں جاتے ہی آپ کو فان کروں گا اور آپ ابو کے ساتھ جا کے ڈاکٹر کو ضرور دکھا آئے گا میں نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام کر کہا تو انہوں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھا دیکھو رجی میں پھر کہہ رہی ہوں سبا کو رہنے دو انہوں نے آخری کوشش کی چلو بھئی بچوں جلدی کرو دیر ہو رہی ہے چلو سبا ماں سے ملو ابو نے جلدی سے مجھے ان کے پاس سے اٹھا کر سبا کو آگے کیا تو وہ سیدھی جا کے ان کے گلے سے لگی اس سے پہلے کہ وہ دونوں دھوان دھار شروع ہوتی ہیں ابو نے آگے بڑھ کر سبا کے سر پہ ہاتھ گرا چلو بیٹا سفر پر جاتے وقت ہسی خوشی روانہ ہوتے ہیں ساشتہ بھئی بچوں کو ہسی خوشی رکھ ست کرو تو امی بھی سنبھل گئی بیلا بھابی کا برکہ لاؤ انہوں نے بیلا سے کہا میں نے جلدی سے کچھ کہنا چاہا ابو نے انگلی میرے موں پہ رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا نکلتے نکلتے بھی دیر ہو گئی کہ جب سٹیشن پہنچے تو گاڑی روانہ ہونے میں فقط پانچ منٹ رہ گئے تھے اس پر ٹکٹے لینا فضول تھا اکانومی میں ہی بمشکل دو سٹے ملی اسی میں سوار ہو گئے ابھی بیٹھے بھی نہ تھے کہ گاڑی روانہ ہو گئی سارا کمپارٹمنٹ کھچا کھچ پڑا ہوا تھا میں جب بھی کراچی سے لاہور آیا ہمیشہ یا تو پلین سے آتا تھا یا پھر پہلے سے فرسٹ کلاس کی بکنگ کروا لیتا تھا مگر ایسا چانس تو پہلی بار ہوا تھا اتنے رش میں سفر کرنے سے عجیب سی الجہن ہو رہی تھی اور سفر بھی اتنا لمبا تم اب یہ برکہ تو کم اس کم اتار لو جب جنجلہ اتارنے کا اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا تو میں سبا پر پلٹ پڑا جی نہیں میں برکہ نہیں اتاروں گی امی نے مجھے تاقید کی تھی اس نے مضبوطی سے برکے کے نکاب کو ایسے تھام لیا جیسے میں کھینچ کر اتار ہی لوں گا میں کلس کے رہ گیا اور بزاری سے کھرکی سے باہر دیکھنے لگا مجھے سفر میں نیند بہت آتی تھی اور دورانے سفر میں بالکل کچھ نہیں کھا سکتا تھا اور پھر ایسے گنجان آباد محور میں کچھ کھانا تو دور کی بات میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا شکر ہے تھوڑی ہی دیر میں میں اس محور سے گافی لوگیا سبا کھرکی سے باہر موجود سبا کھرکی سے باہر بگوڑ دیکھ رہی تھی تم بھی سوچاؤ میں نے نیند سے بوچھل آنکھیں کھول کر بمشکل اسے کہا مجھے سفر کے دوران نیند نہیں آتی اس نے مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا مگر میں تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو گیا وہ البتہ جاگتی رہی اور جب میری آنکھ کھولی تو انباؤ ایک سام کے کھانوں کے اشتہا انگیز خوشبویں پورے کمپارٹمنٹ میں پھیلی ہوئی تھی میں نے ٹائم دیکھا رات کے آٹھ بچ رہے تھے سارے کمپارٹمنٹ میں ڈینر کا دور چل رہا تھا اچار پڑا تھے گیما گوشت پریانی کباب نہ جانے کس کس قسم کے پکوان کی خوشبویں آپس میں مد گم ہو رہی تھی تم کھانا کھالو میں نے سبا سے کہا آتے آتے بیلہ نے ٹیفن اسے پکڑایا تھا آپ نہیں کھائیں گے اس نے ٹیفن نکالتے ہوئے بوچھا نہیں مجھے بھوک نہیں میں نے کہہ کر پھر سے آنکھیں ملک لیں پھر اس کے اسرار کے باوجود میں نے کچھ نہ کھایا کبھی کبھی کوئی فضول سی عادت ہمارے اپنے لیے کس قدر تکلیف دے ہو جاتی ہے اس کا اندازہ اگلے روز صبح دس بجے کے قریب ہوا جب مارے بھوک کے میری آنٹیں اُلٹ پُلٹ کے رہ گئیں اور میں کوشش کے باوجود کل کے باسی کھانے کا ایک لکمہ موت تک نہ لے جا سکا اور اس نے بھی شاید مروت میں ناشتہ نہیں کیا بے بسی سے سب کو کھاتے پیتے دیکھتی رہی کوئی سٹیشن آیا تھا گاڑی رک گئی میں ابھی آتا ہوں میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا پلیٹ فارم کے دوسری طرف بنے ہوتائل میں جا کر میں نے رگڑ رگڑ کر ہاتھ مور دھوئے بالوں میں شاید کلوں کے حساب سے مٹی جمع ہو چکی تھی گیلے ہاتھ پھیڑ کر اس مٹی کو ہٹایا بالوں میں کنگی کی کیا کیا جائے میں نے سوچا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی نے ویسل دے دی میں نے جلدی سے جوس کے دو پاکٹ لیے اور ایک بڑا چپس کا پاکٹ لیا ہوتیل والے کے پاس سو روپے کا چینج نہیں تھا اس کا چینج لینے گیا اُدھر سے گاڑی چل پڑی اب میں بیچ میں بھنس گیا تھا سہاب جی آپ جاؤ چھوٹا آپ کے پیچھے آتا ہے وہ ہم دردی سے بولا میں سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی نے رینگنے سے آگے کی رفتات پکڑی تو میں نے پیسو پر دو حرف بھیجے اور گاڑی کی طرف دور لگا دی میرے سوار ہوتے ہوتے گاڑی سپیڈ پکڑ چکی تھی توبہ میں نے دروازے سے اندر داخل ہو کر اپنا سانس بحال کیا کمپارٹمنٹ میں تیل دھرنے کی جگہ نہ تھی میں نے احتیاط سے لوگوں کے سمان سے قدم بچاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے سوا کے ساتھ کوئی عمرہ سیدہ عورت بیٹھ چکی تھی اور مزے سے اس سے باتیں مٹھار رہی تھی اور سبہ بھی اس کے ساتھ مغن تھی اب اتنی دور سے آواز دینا اور جوس پکڑانا بھی مایوب لگ رہا تھا اس لیے میں ایک بڑے میاں کے ساتھ ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ پر ٹک گیا اور اس عورت کے جانے کا انتظار کرنے لگا گاڑی چلتی رہی میں کچھ دیر باہر دیکھتا رہا اور پھر تنگی جگہ کے باوجود مجھ پر نین کا حملہ ہو گیا اور دوپہیں ڈھلے جب میری آنکھ کھلی تو شاید آخری سٹیشن بھی گزر چکا تھا کیونکہ لوگ اپنا سامان سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے اتنا سونے اور خالی پیٹھ ہونے کی وجہ سے موں کا ذائقہ عجیب ہو رہا تھا اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا جوس اور چپس کا پیکٹ لڑک کر نچانے کہاں جا چکے تھے وہ بڑیا ابھی تک سبا سے چپکی ہوئی تھی اور اب مجھے سبا پہ غصہ آنے لگا تھا اب ایسی بھی کیا عام دردی اور ملن ساری شوہر کا کچھ ہوش نہیں میں نے گھومتے سر کو جھٹکا دیا اور ہاتھوں سے شرٹ کی شکنیں درست کی شکر ہے سمان زیادہ نہیں ہے ایک سوٹ کیس تھا اور وہ بھی سبا کے پاس تھا گاری کی سپیٹ کم ہونا شروع ہو گئی باہر پلیٹ فارم پر رونکیں اروج پر دیں کلی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے خوانچے فروش چیزوں کے خوانچے اٹھائے حلق پھار پھار کے چیک رہے تھے اور رینگ تیگاڑی کے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بڑیا ابھی تک بول رہی تھی میں نے اب اسے بقاعدہ گھوڑنا شروع کر دیا آخر کدا کدا کر کے ٹرین رکی میں ذرا رشت کم ہونے کا انتظار کرنے لگا لوگوں نے سمان گسیتنا شروع کر دیا کلیوں کی ایک فوج تھی جس نے پورے ڈبے پر دھاوہ بول دیا تھا اور شور شراوی میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ہر طرف سور ہی سور تھے میں نے سوا پہ نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ بے وقوف اسی بڑیا کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی جیسے ہی وہ دونوں میرے قریب پہنچیں میں لپک کر آگے بڑھا کمال کرتی ہو تم بھی سوا آخر میری جگہ پر کسی اور کو بٹھانے کی کیا زورت تھی میں نے کچھ سخت لہجے میں اسے سوزنش کی اما دیکھو زرا تمہارا شکھ ٹھیک تھا یہ بدماش مجھ سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اس نے پیچھے مڑ کر بلند آواز میں بڑھیاں کو مخاطب کیا تو میں بھونچکا کے رہ گیا ادھر ہٹ تو اسے تو میں دیکھتی ہوں لفنگا صبح سے ادھر نجرے ٹکائے بٹھا تھا نا کیا تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں بڑھیاں لپک کر آگے آئیں اور غصے سے میرے آگے ہاتھ نچا کہ مشہور زمانہ تانہ مجھے دے مارا جواب تو مجھے بھی اسی پائے کا آتا تھا مگر بڑی اممہ کو دینے سے فائدہ اور ویسے بھی اس سیچویشن پر میرا دماغ بری طرح چکرا گیا تھا میں جیسے سبا سبجے بیٹھا تھا وہ تو بڑھیاں کی کوئی لگتی سکتی تھی اب پٹر پٹر آنکے پھاڑے کیا دیکھ رہا ہے پرے دفع ہو وہ اتنی زور سے بولی کہ میں اپنی جگہ اچھل کے رہ گیا اور وہ آنڈی کی طرح آگے بڑھی اور میرا پاؤں بری طرح کچلتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور جان کارلیس کے نئے جوتے میں دبا میرا پاؤں اس ناگہانی آفت پر تڑپ کے رہ گیا اور میں حقہ بقہ انہیں چاہتے دیکھتا رہ گیا پھر میں نے ذرا گور کیا تو پتا چلا کہ یہ وہ کمپارٹمنٹ نہیں تھا جس میں میں سبا کو چھوڑ کے گیا تھا آخر وہ ہو ہی گیا جس کا سب کو ڈر تھا میں نے ایک تھنڈا سانس لے کے سوچا شاید آپ کا باستہ زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں سے پڑا ہو جنہیں ہم عرف عام میں بلکڑ کہہ سکتے ہیں بلکہ آپ کو اپنے ارد گرد روز مردہ زندگی میں بہت سے چہرے یاد آئیں گے جو انسانوں کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ ان لوگوں کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی مگر پھر بھی وہ اپنی پہچان آپ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مصنع پہچان ہی سے شروع ہو کر پہچان پر ہی ختم ہوتا ہے وہ گھر کا راستہ بھول جانے میں ماہر ہوتے ہیں گھر سے ایک سٹوپ آگے یا پیچھے اترنا تو ان کا اکثر کا معمول ہوتا ہے اصلی راستہ بھول کر ملتی جلتی گلیوں میں جاگستے ہیں اور وہ یہ فیستہ نہیں کر پاتے کہ قصور منسپل کا ہے یا ان کے حافظے کا لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں سارا احوال پوچھ کر بھی بات میں سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں کا نام کیا تھا اور جن کے نام یاد رہ جاتے ہیں ان کی شکلیں بھول جاتے ہیں چاری فون نمبر بھول جاتے ہیں پیسے پینٹ کی جیب میں رکھ کر جاکٹ اور شرٹ میں ڈھونٹے رہ جاتے ہیں ضروری کاغذات دفتر میں بھول آتے ہیں اور گھر آ کر سارے مکان کو اسطبل میں بدل دیتے ہیں ان کاغذات کی تلاش میں کسی کا پیغام کسی اور کو دے آتے ہیں یہ بڑے بچارے سے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی اس کمزوری کے ہاتھوں اکثر گرفت میں آ جاتے ہیں اور ستم بلائے ستم یہ کہ ان کی اس کمزوری یا بیماری کا تحال کوئی علاج تریاف نہیں ہو سکا اور یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اور اس کے حملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں میڈیکل سائنس بھی فلحال سرگردہ ہیں اور عوام الناس سے اپیل ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بیماری سے بچاؤ اسے متعلق کچھ معلومات ہو تو پلیز اسے مجھ تک پہنچا کر سواب درین حاصل کریں پلیٹ فارم پر لوگوں کا ایک جم گفیر تھا آنے جانے والوں سے زیادہ ملنے ملانے والوں کا رشتہ پتہ نہیں ہماری قوم کے پاس اتنا فالتو وقت کہاں سے آ جاتا ہے کہ نہ صرف ہم دنوں تک میز بانی کرتے نہیں اکتاتے بلکہ حفظ ماتقدم کے طور پر مہمان کو سٹیشن تک چھوڑنے بھی آتے ہیں کہ کہیں وہ پھر واپس نہ آ جائے میں نے باری باری سارے ڈبے دیکھ مارے ہر آتی جاتی برکہ پوش حسینہ یا اس کے اندر چھپی نکچڑی عورتوں کو مقدور بھر گھور گھور کر دیکھ لیا اور ان کے ساتھ خون خوار آنکھوں والے مردوں سے کتنی بار پٹنے سے بچا مگر سما کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کتنوں سے میں ٹکر آیا اور کتنے مجھ سے ٹکر آئے مگر دونوں صورتوں میں الزام مجھ ہی پہ آیا کیونکہ میری شکل اس وقت سب سے زیادہ ہونک لگ رہی تھی پوری گاڑی کی دوبارہ تلاشی کے باوجود اس کی صورت دکھائی نہ دی تو میں پلیٹ فارم پر ایک اونٹھی جگہ پر کھڑے ہو کر انسانوں کے سلاب میں سے اپنا در نایاب تلاش کرنے لگا ڈوبتے سورج کی تیکھی شوائیں آنکھوں میں گسی چلی آ رہی تھی لوگوں نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ڈہشت گردوں نے عام آتمی کی کتنی ازادی سلک کر لی ہے اس کا اندازہ مجھے اس روز ہو رہا تھا ریلوے گارڈ کے ایک بندے کی نظریں تو بقاعدہ مجھ پہ گڑی ہوئی تھی میں جہاں جاتا وہ کہیں نہ کہیں مجھ سے ٹکرا جاتا ایک جگہ اس نے مجھے بازو سے پکڑی لیا کیا بات ہے کس چکر میں ہو اس کی کڑی نظریں میرے وجود کے آر پار چاہ رہی تھی میں اسے کیا بتاتا کہ میں اپنی شامت کے چکر میں ہوں وہ ہمارے ایک عزیز نے آنا تھا لاہور سے انہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں میں گربڑا کے بولا ہم جاؤ اس نے کچھ تردد کے بعد مجھ پہ احسانِ عظیم کیا کتنی عجیب صورتحال تھی کہ کسی سے کچھ کہیں بھی نہیں سکتا تھا جو سنتا وہ میری دماغی حالت پر ضرور شبہ کرتا کہ میری بیوی گھوم ہو گئی ہے ایک تو تقریباً تیز گھنٹے کا فاقہ اوپر سے یہ افتاد رفتہ رفتہ میری حمد جواب دنے لگی میں پلیٹ فارم کے دوسری طرف بنے بینچ پہ بیٹھ گیا شام تقریباً ڈھل چکی تھی اگلی گاڑی کے لیے آنے والوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا کتنی دیر یوں ہی گزر گئی آنکھیں تھکھار کر میں اٹھ پیٹھا اور مایوس قدموں سے سٹیشن سے باہر آ گیا پتہ نہیں امی کے دماغ میں کیا سمایا تھا جو اس بےوقوف لڑکی کو برکے میں ملفوف کر کے بھیج دیا میں دل ہی دل میں بلکھا رہا تھا مگر گسے کے باوجود پریشانی تھی کہ بڑھتی جاری تھی اگر خودانہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا یا امی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی اور میری ساس توبہ توبہ وہ تو یقیناً مجھے کچھا چبا کے کہ اوپر سے پانی بھی نہیں پیئیں گی خوف بڑھتا جارہا تھا اور نیت نئے وسوسوں سے دن حلکان ہوا جارہا تھا کتنی دیل یوں ہی مستریب دل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد میں نے ٹیکسی روکی اور بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا مجھ سے ایک اور گلتی ہوئی تھی کہ اسے گھر کے ایڈریس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے طور پر گھر تو پہنچ جاتی گیٹ کھلا دیکھ کر خیال آیا شاید اسے ایڈریس معلوم ہو اور وہ پہنچ گئی ہو لیکن پھر گھر کیسے کھولا ٹیکسی کو رخصت کرتے ہوئے میں حیران کیسے سوچ رہا تھا یار اتنی دیر لگا دی گاڑی آئے بھی دو گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے اور اب تو میں تھانے فان کرنے والا تھا آسیم نے گیٹ سے نمدار ہو کر بقائدہ لڑنے کے سے انداز میں کہا تو مجھے یاد آیا کہ میں جانے سے پہلے گھر کے ڈپلی کے چاویوں سے دیکھیا تھا کہ میرے پیچھے گھر کی صفائی کروا دینا میں تمہاری بھابی کو لینے جا رہا ہوں یار بھابی کہاں ہے اس نے جو پوچھا تو میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگوں بڑا خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر آنکھیں بھیگی گئیں اور کوشش کے باوجود میرے موں سے سیوائے ایک آدھ آ کے اور کچھ نہ نکل سکا میں کیا پوچھ رہا ہوں وہ میرے قریب آ کر بولا کیا آنٹی نے پھر نہیں پیجھا بھابی کو اس نے گوھر سے میری مظلوم صورت کی طرف دیکھا مگر نہیں ان کا تو کئی بار فان آ چکا ہے کہ میری بہو سے بات کروا اس نے خود ہی تردید کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین کسکنے لگی کیا امی کا فان آیا تھا میں نے مردہ آواز پر پوچھا بتایا تو ہے دو بار آ چکا ہے الٹا مجھے ڈانٹنے لگیں کہ ہر بار فان میں کیوں اٹھاتا ہوں اور یہ تمہیں کیا ہوا ہے اس نے جیسے ہی ہمدرتی سے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں اس کے گلے سے لگ کر سست پڑا کیا ہوا رزیار کچھ بتاؤں تو سہی سب کھیریت تو ہے وہ گبرا گیا اور اندر تو چلو یہاں گیٹ پہ کیا تماشا بنواؤگے اس نے مجھے سہارہ دیکھ کر اندر کی طرف کیا مگر میرے قدموں سے جیسے جان ختم ہو گئی تھی فرہ بھی اندر ہے اس نے تمہیں یوں عورتوں کی طرح روتے دیکھ لیا تو ساری زندگی ہم دونوں کو تانے دیتی رہے گی وہ تو پہلے ہی مردوں کی کمزوریوں کو نشانہ بنانے میں بڑی ماہر ہے اس نے جیسے ہی اپنی چلتا پرزہ بیوی کا نام لیا تو میں ایک دم سے سنبھل گیا ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح اور بھا بھی کہاں ہے کیا لڑائی ہو گئی ہے کاش ایسا ہی ہو جاتا میں نے دل میں سوچا اب ہم سست قدموں سے اندر کی طرف بڑھے برامتے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر میں نے اسے ساری رام کہانی سنائی تو وہ حیرت سے میرا مو دیکھنے لگا ایسے کیا دیکھ رہے ہو میں نے کچھ کھسیا کر کہا بڑے افسوس کی بات ہے رزیار تم ایک بیوی کو باہفاظت لاہور سے کراچی نہیں لاسکتے تم باقی زندگی کیا کرو گے اس نے افسوس سے سر ہلا کر کہا تو مجھ پر گھڑو پانی پڑ گیا بس کرو یہ تانے میں پہلی بہت پریشان ہوں مجھے بتاؤ میں اب کیا کروں میں نے منت امیس لہجے میں کہا آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں آنڈی کا پیر فون آیا ہے برا تیز تیز بولتی ہوئی باہر آئی سلام رجی بھائی اس نے مروب وطن مجھے سلام کیا میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا کب آئے آپ سبب ابھی کہاں ہے وہی کانٹو بھرا سوال میں کس میں ساں کے رہ گیا اب کیا جواب دو گیا آنٹی کو عاصم نے فراہ کوئی اکثر نظر انداز کرتے ہو بے پوچھا تم بات کر لو جا کر کہے تو ابھی نہیں آئے میں نے اسے کہا توبہ کرو پہلے دو بار ان کی ڈاڑ کھا چکا ہوں وہ سمجھ رہی ہے کہ ٹرین لیٹ ہونے میں میرا ہاتھ ہے ریلوے منسٹر کو جتنی آج چھیکے آئی ہوں گی نا ساری زندگی کہاں اس کے چھیکنے کا ہاتھ پورا ہو گیا ہوگا آنٹی کی تان وزیر صاحب کی نا اہلی پر آگے ٹوٹ رہی ہے اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا کیا بات ہے کیا چکر ہے فراہ متجسس ہو کے آگے ہوئی کچھ نہیں تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے آسین نے بیرکی سے اسے کہا تو وہ تب اٹھی لاہور سے فون آیا ہے بولٹن مارکٹ سے نہیں آیا جو آپ دونوں آرام سے بیٹے باتیں بگار رہے ہیں ان عالمی مسائل پر بحث بات میں بھی ہو سکتی ہے وہ زور سے بولی تم جا کے کہہ دو ابھی نہیں آئے آسین نے پلٹ کر اسے کہا جی نہیں میرا بے وقت مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے وہ ریسیور سے نکل کر میرا گلہ دبا دیں گی اور تمہارا تو ابھی اس شادی کا کرز نہیں اترا دوسری کے لیے تمہاری آئی ایم ایف کا مقروض تمہیں ہونا پڑے گا سوچ لو وہ تڑک کر بولی تو آسین سچ موت سوچ میں بڑھ گیا تو میں اٹھ کر اندر کے طرف بڑھا اسلام علیکم امی جان میں نے ریسیور اٹھا کر حد تل امکان آواز میں بشاشت پیدا کرنے کی کوشش کی مالکم سلام انہوں نے ٹھک کے کہا کتنی دیر سے ہولڈر کتنی دیر سے ہولڈ کرنا رکھا ہے کیا گاڑی اتنے لیٹ ہو گئی تھی جی سفر ٹھیک تھا گزرا جی تب اے ٹھیک ہے تمہاری انہیں شاید الہام ہوا تھا جی کیا جی جی لگا رکھی ہے دولن کہاں ہے میری بات کراؤ اس سے میری جی جی سے اکتا کر انہوں نے کہا وہ سبہ میں سوچ میں پڑھ گیا وہ تو نہانے چلی گئی ہے آتے ہی نہانے چلی گئی تھی اتنا لمبا سفر تھا کچھ در آرام تو کر لیتی وہ ہمدردی سے بولی جی میں نے بھی کہا تھا میں نے سعادت مندی سے کہا اچھا وہ نہا کر نکلے تو میری بات کروانا اور سب ٹھیک ہے جی میں انتظار کر رہی ہوں تیر نہ کرنا اچھا اللہ حافظ میں نے آہستگی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا ہاہ رضی بھائی یہ کیا کر آئے آپ فراہ کی زوردہ رہا نے مجھے ڈرا ہی دیا کیا کر آیا میں میں نے گبرا کر گائب دماغی سے پوچھا لوزی انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر آئے ہیں وہ پلٹ کر آسیم سے بولی اب کیا کرے رات گہری ہو رہی ہے آسیم پریشانی سے میرے قریب آنکھے بولا تم نے وہیں مجھے فان کر دینا تھا میں سٹیشن آ جاتا پھر مل کے کچھ کر لیتے سٹیشن ماسٹر سے یا ریلوے گارڈ سے کچھ مدد لے لیتے اب تو خاصی دیر ہو گئی ہے اس کی بات پر میں بے دم سا ہو کر کرسی پر ڈھائ گیا کچھ دیر یوں ہی گزر گئی ہم تینوں سوچ میں گم تھے کیا پتہ وہ وہیں ہوں سٹیشن پر سیکیورٹی کے عملے سے بتا کرنا چاہیے چلو چلتے ہیں آسیم اٹھ کر کھڑا ہوا میں نے نا امیدی سے اسے دیکھا وہ حمد ہارنے سے کچھ نہیں بنے گا اٹھو چلتے ہیں اللہ بہتر کرے گا اس نے مجھے حوصلہ دیا ویسے بھابی پہلے کبھی کراچی آئی ہیں ہم کمرے سے باہر نکلے تو آسیم نے پوچھا پتہ نہیں میں نے کبھی پوچھا نہیں میرا خیال ہے آئی ہوگی کیونکہ اس کے عزیز شاید مامو یا خالہ وغیرہ ادھر ہوتے ہیں اس نے میں نے کچھ سوچ کر کہا ہو سکتا ہے وہ ان کے پاس نہ چلی گئی ہو آسیم نے قیاس کیا اتنی بہادر نہیں ہے وہ بڑی بے وقوف ہے مجھے پھر سے اس کی ہماکت پر غصہ آنے لگا جتنی بھی ہوں گی بہرحال تم سے کمی ہوں گی آسیم نے تند سے کہا تو میں اسے محض گھور کے رہ گیا باہر ہر طرف اندیرہ پھیل چکا تھا اور میرے اندر مایوس ہی بڑھتی جا رہی تھی سبا ایک سوالیا نشان کی طرح مجھے ہر طرف دکھائی دے رہی تھی میرا دل بیٹھنے لگا پتہ نہیں اتنی رات گئے وہ کہاں ہوگی بس بسے مجھے درانے لگے گاڑی میں شاید پٹرول نہیں ہے میں نے گراج کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میری گاڑی ہے اس میں چلتے ہیں وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا پھر امی کا فون آ گیا انہیں وہاں چین نہیں آ رہا اب میں اٹینڈ نہیں کروں گا میں جنجلا کے بولا کس کا فون ہے آنٹی کا آسیم فرا سے بولا نہیں کوئی صاحب ہے اور خاصے گسے میں لگ رہے ہیں کہتے ہیں رزی سے بات کرو فرا کی بات پر میں نے آسیم کی طرف سوالیا نظروں سے دیکھا کون ہو سکتا ہے میں نے سوچتے ہوئے کہا میرا خیال ہے شاید بھابی کا اسے کچھ پتا ہو تم بات کرو جا کے میں اس کی بات سن کر تیزی سے اندر کی طرف پڑھا کوئی جببار صاحب تھے ناظم آباد کا ایڈریس سمجھا کہ بولے جلدی پہنچو سبا ادھر ہے ان کی آخری بات پر جیسے میرے بدن میں کرنٹ کی لہر توڑ گئی جلدی سے آسیم کو بتا کر میں نے اس سے گاڑی کی چابلی اور ناظم آباد کی طرف گاڑی دوڑا دی جببار صاحب سبا کے مامو تھے اور جب سٹیشن پر میں اسے نہ مل سکا تو وہ آرام سے ٹیکسی کرا گیا اپنے مامو کے گھر آ گئی اور اب رو رو کے اس نے ناک مو سرک کر رکھے تھے اور ان سے زیادہ خون کی سرکھی تو اس کے مامو کی آنکھوں سے جلک رہی تھی اگر اس کی ممانی راستے میں نہ آتی تو لگتا تھا وہ میرا خون ہی کر ڈالیں گے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جتنی عزت میری کی وہ مجھے برسوں یاد رہے گی اور سبا کی ایک ہی رٹ میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ یا پھر مجھے کہیں بھول جائیں گے انہیں شے دے رہی تھی اور میرا دل تو چاہ رہا تھا اسے اٹھا کے سمندر میں پھینکا ہوں مگر مامو کی خونخواہ نظروں نے مجھے عز حد محتب بنا رکھا تھا اور میں بڑے حوصلے سے اس کی منت کر رہا تھا اور وہ اتنے ہی نکرے دکھا رہی تھی پھر اس کی ممانی نے اسے الہدہ لے جا کر پتہ نہیں کیا سمجھایا کہ وہ سون سون کرتی بلاخر میرے ساتھ چل ہی پڑی اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے اتنی بڑی پریشانی سے مجھے نکالا تھا اور جیسے ہی گاڑی مامو کے گھر کی رینج سے دور ہوئی میں اس پہ برس پڑا اتارو اس منحوز برکے کو ابھی مجھے پاگل بنا کے تمہارا جی نہیں بھرا میں نے اس کے برکے کی طرف اشارہ کیا جو وہ آتے وقت پھر اور آئی تھی میں اگر گلتی سے کمپارٹمنٹ بھول گیا تھا تو تم نے اتنے بڑے بڑے بٹن جو موہ پہ سجا رکھے ہیں یہ کس مرس کی دوا ہے میں نے اس کی حیرت سے پھیلی بڑی بڑی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا بے وکوف احمق میں بڑھ بڑھ آیا وہ ان خطابات پڑھنے سے ریسر ہونے لگی تو میں نے سوزنش کا باقی پروگرام ملتوی کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی یہ سوچ کر کہ آج کا دن ہی منحوس تھا اتنے جتنوں سے لوگ بڑے بڑے مار کے سر کرتے ہیں جتنے مسئلوں سے گزر کر میں سوا کو گھر لائے تھا اگلے روز لنچ آور میں میں نے گھر کا رکھ کیا تقریباً ایک گھنٹے کی بریک تھی اور گھر کا راستہ بیس منٹ کا تھا بیس منٹ آنے کے اور بیس جانے کے میں حساب لگا کر گاڑی دوڑاتا ہوا گھر پہنچا جب سے بزاری کھانے کھانے سے مجھے میڈک کی تکلیف ہوئی تھی ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا ہوتلنگ کرنے سے اور ڈاکٹر کی تاقید سے زیادہ مجھے اپنی تکلیف کا احساس تھا کم نمک مرچ کے ساتھ آلو گوشت بنا لینا میں صبح آتے ہوئے اسے کہہ آیا تھا جب میں گھر پہنچا گاڑی میں نے باہر ہی لوگ کر دی وہ گیٹ کھولنے آئی تو اس کا عجیب ہلیا ہو رہا تھا بالوں میں چہرے پر جگہ جگہ آچا لگا ہوا تھا اور کپڑوں پر گی کے چکنے نشانات میرا ماتھا ٹھنکا امی کی خاندانی بہو اور اس حال میں یہ ہلیا تو ٹپیکل پھوور لڑکیوں کا تھا خیر میں اس کے پیچھے اندر کی طرف بڑھا پچھلے دن کی بے آرامی کی وجہ سے آت صبح و آنکھ بھی دیر سے کھولی تھی ناشتے کے بغیر آفیس بھاگنا پڑھا تھا اور وہاں جا کر بھی ایم دی صاحب کی ہالی پیٹ ڈانٹ کھانی بڑی تھی اور اب میں بھوک کے ہاں تو مجبور ہو کہ بھاگا چلا آیا تھا کھانا تیار ہے میں نے کچن کے پاس پہنچ کر پوچھا تو وہ دروازے کے پاس ہی رو گئی جی کھانا تو تیار ہے آپ اندر چل کے بیٹھیں یہاں گرمی ہے میں لاتی ہوں وہ میرے آگے دروازے میں کھڑے کھڑے بولی مجھے دیر ہو جائے گی یہ تکلفات رہنے دو جو ہے یہیں دے دو میں نے ہاتھ سے اسے ذرا سا پرے کیا اور اندر داکی نو گیا کچن کی حالت سبا کے ہلیے سے بھی ابتر ہو رہی تھی جیسے پرائمری سکول کی بچی نئی نئی خانہ داری سیکھنے کے لیے آج ہی کچن میں آئی ہو میں نے مسکرات چھپانے کے لیے مو دوسری طرف کر لیا اوفو اس قدر گرمی ہے یہاں آپ اندر چلے میں بس پانچ منٹ میں لاتی ہوں اس نے جلدی سے کہا اور مجھے ذرا سا باہر کی طرف دھکیلا پھر اس وقت مباحثے کا ٹائم نہیں تھا میں خموشی سے باہر نکل آیا پھر واقعی وہ صرف پانچ منٹ بعد ٹری میں کھانا رکھ کر لے آئی اور میرے آگے میز پر چن دیا ٹونگے میں شوربہ مچل رہا تھا لال سرخ کی خون آشان چڑیل کی آنکھوں کی طرح میں نے اس کی رنگت کو نظر انداز کر کے پلیٹ اپنے آگے کی سکا کر سالن اس میں نکالا ہارٹ پوٹ کا ڈھکن اٹھا کر جو روٹی اٹھائی تو ضبط کے باوجود میری ہسی نکل گئی اور وہ میری یہ ساری کروائی دوسری کرسی پہ بیٹھی اتنے شوق سے دیکھ رہی تھی جیسے نرسری کا بچہ پہلی بار اے بی سی لکھ کر کوپی استاد کے آگے رکھے یہ روٹیاں تم نے کیا ٹیکسال پہ بیٹھ کے بنائی ہیں ایک ایک کر کے میں نے ساری دیکھ ڈالی کیا ہوا وہ انجان بن کر بولی دیکھو نا یہ تو ہے پانچ پیسے کا نقشہ اگر تم یہ چوتھا کو نہ بنانے کی بجائے زگ زگ نہ بنا ڈالتی تو یہ پک کے پانچ پیسے تھے میں نے اسے سمجھایا اور یہ تو بھئی اٹھنی ہے مگر ادھر سے ذرا سچکور کر کے تم نے اسے دو روپے کی شکل دے دی ہے میں نے دوسری اٹھا کر کہا اور یہ دس پیسے تھے اگر یہاں بھی گولائی کی بجائے زگ زگ ہوتا میں نے سنجید کی سے کہا آپ میرا مزاک اڑا رہے ہیں اس نے جب جبائی آنکھوں سے مجھے دیکھا توبہ میری توبہ میں تمہارا مزاک اڑا سکتا ہوں میں نے کان پکڑے مزاک تو تم نے حکومت کی کاوشوں کا اڑایا ہے دیکھو نا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کو اتنے عرصے بعد پھر سے سکھے جاری کرنے کا شوق چڑھایا تو پلیز تم انہیں نقشے بنا بنا کر نہ دو یہ کام اس کے انجینئرز کو ہی کرنے دو گریبوں کی روزی پر کیوں لات مارتی ہو میری بات پر وہ سنجید کی سے رونے لگی تو میں گبرا گیا بھئی میں تو مزاک کر رہا تھا ورنہ تو ان روٹیوں میں بظاہر آٹے کی مماسلت کی اور کوئی چیز مشترک نہیں اتنی ورائیٹی تو شاید شہر کی کسی فائف سٹار ہوتیل میں بھی نہیں ملے گی روٹیوں کی جتنی تم نے ایک ہی ٹرائل میں پیش کی ہے وہ اور رونے لگی ٹپ ٹپ آنسوں گرنے لگے اچھا بابا بس کرو میں کہتا ہوں میں نے جلدی سے لکمہ دوڑا اور تمہارا رو رو کے ابھی جی نہیں بھرا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پہلے بھی روئی تھی اس نے گبرا کر آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا بھائی شوربے کی روانی بتا رہی ہے میں نے چمچے سے شوربہ ہلاتے ہوئے کہا صاف کہتے ہیں اچھا نہیں پکایا وہ تینک کے بولی ابھی کیسے کہہ دوں ابھی تو اصل مرحلہ باقی ہے یعنی چکھنے کا میں نے نوالہ توڑ کر شوربے میں تیج تھی ایک بوٹی کو کابو کر کے توڑنے کی کوشش کی مگر وہ شاید مجھ سے بھی زیادہ ڈھیٹ تھی کچھ دیر کی زور آزمائی کے بعد میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور دوسری طرف پڑے آلو پر کوشش شروع کی تو پتا چلا کہ دونوں کے درمیان نا گلنے کا مقابلہ تھا اور وہ دونوں اس میں جیت گئے تھے میں البتہ ہار کیا تھا میں نے مایوسی سے سبا کو دیکھا تو وہ نظریں چُنا گئی پتہ نہیں کیسا گوشت تھا گلہ ہی نہیں اس نے دھیرے سے سفائی پیش کی اور آلو بھی میرے خیال میں انڈیا سے درام شدہ لگ رہے ہیں ہندو بنیے کی طرح دھیٹ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی گھر میں کوئی تیش چھوڑی نہیں ہے میں اچانک میرے اچانک مطالبے پر وہ گبرا گئی وہ کیا کریں گے وہ جیسے ڈر کے بولی ظاہر ہے تمہارا گلہ تو کٹنے سے رہا میں نے جل کے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس البتہ شاید یہ آلو کاٹ سکوں میں نے لکمہ مو میں رکھا تو میرے چودہ طبق روشن ہوگے مجھے لگا پاکستان آج ہی نمک مرچ میں خود کفین ہوا ہے کیا گھر میں کھیوڑا سے بھی بڑی کان دریافت کر لی ہے تم نے نمک کی بڑی مشکل سے نوالا نگل کر میں نے اسے گھرا کیا نمک تیز ہو گیا اس نے بھولپن سے پوچھا نہیں نمک تو تم نے اپنے حساب سے ٹھیک ڈالا ہوگا یہ جو آنسو بہائی تھے یہ نمک پاشی ان کی ہے میں اٹھ کھڑا ہوا کھانا تو کھاتے جائیں وہ بھی کھڑی ہو گئی اگر تو تم اسے کھانا کہتی ہو تو یہ تمہیں مبارک اور ویسے بھی میرے پاس صرف بیس منٹ تھے جو اس آلو بوٹی کی نورا کشتی میں گزر گئے میں نے سالن کی طرف اشارہ کیا گیٹ بند کر لو میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گا میں باہر کی طرف پڑھا میں اپنے گھر میں سب پہن بھائیوں میں چھوٹی تھی پہلے امی اور آپا کام کرتی تھی آپا کی شادی کے بعد بھا بھی آ گئی تو انہوں نے کھانے پکانے کا انتظام سنبھال لیا ابھی میرا بھی ایک ریزرٹ بھی نہیں نکلاتا کہ شادی ہو گئی پھر میں کھانا پکانا کب سی تھی اور ادھر امی اور بیلا مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی تھی یہ جو مجھے تھوڑا بہت آیا ہے یہ بھی بیلا کے ساتھ کچھن میں رہ کے آیا ہے میں نے اس بات پر اسے مشکوک نظروں سے دیکھا کیونکہ پھوڑ پن میں تو بیلا نمبر ون سے بھی آگے تھی وہ اسے کیسے کچھ سکھا سکتی تھی اور آپ کے ساتھ کراچی نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ مجھے جس مقصد کے لیے یہاں لانا چاہتے تھے وہ کام تو مجھے سیرے سے آتا ہی نہیں تھا اگلے روز اس نے صاف کو اسے مجھے بتایا تو میں نے بھی وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اس کی اس کمزوری سمیت بخش دیا آخر اس نے بھی تو مجھے معاف کیا تھا اور یہ بات بھی کیا تھا کہ پہلے دن والے حادثے کے بارے میں امی کو نہیں بتائے گی پھر اب کیسے کرو گی یہ سب میں نے ہمدرٹی سے پوچھا جب لاہور جاؤں گی تو امی سے سیکھ لوں گی وہ آرام سے بولی اور جب تک لاہور جانا نہیں ہوتا کھانا کون بنائے گا وہ میں بنا لوں گی اس نے بے فکری سے کہا کل جیسا ہے نا وہ تو چلدی میں بنایا تھا چھے گھنٹے واقعی بہت تھوڑا ٹائم ہے کھانا بنانے کے لئے میں نے اس بات میں سر ہنڈایا اور سبا ابھی تو آپ لوگ ابھی تو آپ لاہور کی خواب دیکھنا بھول جائیں مجھے کم از کم تین ماہ تک چھوٹی نہیں مل سکتی میری بات پر اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے کیا تین ماہ تک وہ ششتر رہ گئی آپ رہیں تین ماہ تک میں تو اس جنگل میں تین ہفتے سے زیادہ نہیں رہ سکتی اس نے صاف چواہ دے دیا تھا جنگل کیوں میں نہیں رہ رہا یہاں پھر اردگردھم سائے ہیں یہ ساتھ والے شیخ صاحب کی بے گم بہت اچھی ہیں ان کے پاس چلی جائے کرو میں نے مشورہ دیا ان کی بے گم بے گم کم اور بے گم زیادہ ہیں سارے گم انہوں نے شیخ صاحب کو دے رہ لے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کھاتی جاتا ہے یا بولتی جاتا ہے پر سورات آپ بھی تو ساتھ تھے کس قدر بول رہی تھی اور وہ بھی بلند آواز میں انہیں کم سنائی دیتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں سب کو کم سنائی دیتا ہے میں نے ہسی ضبط کی اس نے بے گم شیخ کا ایک ہی ملاقات میں بڑا اچھا تدسیہ کر لیا تھا پھر بھی تمہیں یہی رہنا ہوگا جب تک میں یہاں رہوں گا میں نے زدی لہنچے میں کہا جی نہیں میں نہیں رہوں گی یہاں اس قید تنہائی میں آپ بس مجھے واپس بھیجوا دیں ودو ودو بولی میں اس لئے تمہیں نہیں لے کے آیا تھا کہ پندرہ دن بعد چھوڑنے جاؤں اب آرام سے بیٹھ کے گھرداری کرو آئی سمجھ میں میں نے کچھ گسے سے کہا اسے تو پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں لیکن مجھے تو اسی شام سمجھ آ گئی جب اس نے بریانی کی کھیر پکائی ناشتے میں انڈوں کی نمک مرچوں والی لائی بنائی چائے میں پتی کے ساتھ دس چمچے ڈالے پتی کے شاید دس چمچے ڈالے اور چینی ڈالنہ بھول گئی اور دوپہر کو چکن کا کیمہ بنایا وہ بھی سب سرک اور کالی سب قسم کی مرچوں کا تڑکہ لگا گئے جیسے کھانے وہ پکا رہی تھی لگتا تھا میں پندرہ گھنٹے بعد ہی یا تو اسے لاہور چھوڑ آوں گا یا خود کسی طرف مو کر جاؤں مگر میں نے سبر عظیم کا مظاہرہ کیا اور علم گلم میدے میں انڈیل تا رہا جس کا نتیجہ اگلے ہفتے ہی میں میدے کی تکلیف کی صورت میں نکلا اتنی شدید تکلیف مجھے پہلے کبھی نہیں ہو تھی دو دن میں آفیس بھی نہ جا سکا بس مو سر لپیٹے بیٹ روم میں پڑا رہا وہ دو دن میں نے دودھ اور پھلوں پر گزارا کیا اور اس کی کھچڑی اور دلیے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا اور وہ یوں ہی ٹری اٹھا کر لے جاتی مجھے اس پر بے حد گصہ تھا جس کے اظہار کا مجھے یہی طریقہ مناسب لگا آخر تیسرے دن اس نے مجھ سے معافی مانگی آپ نے مجھے کیوں زد دلائی تھی کہ مجھے لاہور نہیں بیجیں گے وہ شربندہ شربندہ سی بولی مگر زد سے پہلے بھی تمہاری کارکرتگی اتنی ہی شاندار تھی میں نے اسے جتایا مگر پہلے میں جان بوجھ کر تو کھانا کرابتے ہی کرتی تھی نا اب تو وہ باقی کا فکرہ پی گئی اور پھر واک گئی اس نے پوری کوشش کی کہ کھانا تو جیسا بنے سو بنے نمک مرچ کی طرف سے ہاتھ نرم ہی رکھا ادھر سے امی کی بے چینی بڑھتی جا لیتی ہر تیسرے دن فان اور وہ بھی دس منٹ سے لمبی لمبی کالز امی جتنا بل اس ماہ آئے گا اتنے میں تو آپ نے یہاں کے دو چکر لگا لینے تھے میں نے انہیں احساس دلانا چاہا ہاں تو میں چند دنوں تک آنے والی ہوں اپنی بہو کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گے انہوں نے شاید مجھے دھمکایا تھا ایسی پھوڑ بہو کو آپ لے ہی جائیں تو اچھا ہے میں نے بھی جوابا کہا امی نے تو پتہ نہیں کیا کہا مگر میری نظر اچانک پیچھے کھڑی سبا پر پڑی جس نے میری بات سن کر شکوا کنانی گاہوں سے میرے طرف دیکھا اور کمرے سے نکل گئی میں سکھ شرمندہ ہوا کسی کی کوشش کا یوں مزاق اڑانا بہرحال اچھی بات نہیں تھی پھر اگلے ماں امی کا فان آیا کہ وہ چند روز تک آنے والی ہیں بکڑا عید آنے والی ہے وہ سبا کو اپنے ساتھ ہی لے کے جائیں گی ان کی بات صحیح تھی ویسے بھی وہ یہاں اکیلے رہتے رہتے اکتاس ہی گئی تھی مجھے اکثر آفیسے آتے آتے دیر ہو جاتی وہ اپنی جگہ ہالتی رہتی اور میں آفیس میں اسی کی وجہ سے پریشان رہتا شہر کے حالات پل میں کچھ ہوتے پل میں کچھ اس لیے میں نے بھی سوچا تھا کہ اسے لاہور بچوا دوں ہماری فرم کی سب برانچ نے دو چار ماہ میں لاہور میں کام شروع کر دینا تھا اور میرا کیس ایم ڈی صاحب کی ٹیبل پر پڑی ٹرانسفر آرڈرز کی فائل میں ٹاپ پر تھا یہ کچھ قبری ابھی میں نے کسی کو نہ سنائی تھی چلو صبح تمہیں کچھ قپڑے دیوا دوں امی کے فون پر اچانک ایک دن مجھے خیال آیا کہ اگر امی نے پوچھ لیا کہ میں نے اسے ایک بار بھی شاپنگ نہیں کروائی تو نہیں رہنے دے میرے پاس ہیں کبرے اس نے پتہ نہیں مروت میں انکار کیا کہ نراز کی کے طور پر نہیں نہیں تم شام کو تیار رہنا پھر شاپنگ کے لیے چلیں گے امی شاید ایک آن دن میں آئیں تم بیلا گھڑیا اور نبیلا کے لیے بھی کچھ کریت لینا میں نے اسرار کیا تو وہ مان گئی ٹھیک ہے میں تیار ہو جاؤں گی اس نے ہاں بھی بھر لی میں شام کو جلدی کر آ گیا وہ تیار تھی اس سے پہلے میں نے کبھی لیڈیز شاپنگ نہیں کی تھی خود اپنی ضروریات کی سب چیزیں بھی میں لاہور ہی سے خرید لاتا تھا یا بہت کم بزار کا رف کرتا تھا میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر گاڑی تاریک روٹ پر ڈال دی ایک بھتیک سے اس نے اپنا ایک اور ایک ان تینوں کے لیے سوٹ خرید لیے اور ایک ایک ان تینوں کے لیے سوٹ خرید لی زیادہ گھومنا نہیں پڑا اس نے پسند کا بڑا مرحلہ آرام سے دیکھ کر لیا امی کے لیے تو انسلہ ہی لوں گی وہ بولی ٹھیک ہے بلکہ اپنی امی اور آپہ کے لیے بھی کچھ لے لو میں نے فراخ دلی سے کہا تو وہ سر ہلا کر آگے چل پڑی دو تین دکانیں گھومنے کے بوجود اسے کوئی کپڑا پسند نہیں آلا تھا مجھ پر اب کچھ پیزاری ستاری ہونے لگی آخر ایک دکان میں اسے ایک سوٹ پسند آ ہی گیا اسی طرح کے دو اور لے لو میں نے فٹا فٹ مشورہ دیا انہوں نے کہ یونیفرم بنانا ہے جو سب کے ایک جیسے ہی لے لو اس نے ایک لمحے میں میرا مشورہ ریجیکٹ کر دیا اچھا جیسا تمہارا دل چاہتا ہے لے لو میں اکتا کر دکان سے باہر نکل آیا شام کا وقت تھا مارکٹ میں خوب رشتہ ہر طرف کہما گہمی تیخواتین بری طرح شاپنگ میں مگن تھی مرکری لائٹوں کی روشنی میں ساری دکانیں جکمگار رہی تھی حالانہ یہ باہر بھی سورج کی ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی ارے رزی تم کہاں مجھے کسی نے آواز دی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرا کلاس پیلو امیٹ تھا ارے امیٹ تم یہاں کہاں میں نے خوشکوار حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مجھ سے بگل گیر ہو گیا میں تو ادھر ہی ہوتا ہوں کئی سالوں سے سٹیل میل میں اور سناؤ کیا حال ہے یہاں کیسے پائے جا رہے ہو اس نے مسکراتے ہوئے کہا بھائی صاحب ذرا راستے سے ہٹ کر کھڑے ہوں کسی آدمی نے پیچھے سے ہمیں نرمی سے کہا تو ہم دونوں وہ راستہ چھوڑ کر سامنے والے پلر کے پاس جاں کھڑے ہوئے اور سناؤ شادی ہو گئی ہم لوگ کتنے عرصے باپ ملے ہیں شاید پورے پانچ سال بعد وہ پلر سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا ہاں پورے پانچ سال بعد آخری بار ہماری ملاقات عمران کی شادی میں ہوئی تھی میں نے بھی یاد کرتے ہوئے کہا اور میری شادی کو چھوڑو تم اپنے قصے کی سناو میں نے اسے چھڑا کون سا قصہ وہ مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہی رومیو آنجولٹ والا میں نے اسے یاد دلایا اس کا آنرز کی سیما کے ساتھ تین سال زبردست رومانس چلا تھا جو اس کے والد کے کاروباری حریف کی کلوتی بیٹی تھی دونوں کے دونوں کے بائیوں میں کانٹے اور دشمنی گزشتہ پندرہ سالوں سے چلی آ رہی تھی اور یہ دونوں اپنے اپنے والدین کی آنکھوں میں دھول جھوک کر عشقی سیڑیاں پھلانگتے گئے تھے تمہیں ابھی تک یاد ہے وہ حسا لو یہ بھی کوئی بھولنے والی کہان نہیں تھی وہ حال تھا تم دونوں کے والدین کہا کہ پتہ پتہ بھوٹہ بھوٹہ حال ہمارا جانے اور باغباں بے خبر تھے ہیں نا میں نے کہا جی جناب اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آج سٹیل مل میں ہوں کیونکہ ڈیری نے مجھے آگ کر دیا تھا اب تو خیر سلا ہے بڑی ایڈونچرس سٹوری ہے گھر آوگے تو سناؤں گا اس نے میرے تجسس کو اور اُبھارا یوں راستے میں میں نے بھی اسرار نہ کیا پھر جو ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مگن ہوئے تو شاید آج گھنٹا یا گھنٹا گزر گیا وہ ہو خاصی دیر ہو گئی تم یہ میرا ایڈریس اور فون نمبر رکھ لو میں نے والیٹ سے کارٹ نکال کر اس نے والیٹ سے کارٹ نکال کر مجھے تھمایا یا پھر ایک دو روز تک میں دوارے آفیس کا چکر لگا لوں گا چلو ٹھیک ہے میں نے کارٹ کوٹ کی جیپ میں رکھ لیا جس کو پہلے وقت ملا وہی کانٹیکٹ کرے اچھا پھر ملیں گے بہت خوشی ہوئی آج کے اس خوشکوار اتفاق پر اس نے مسافحے کے لئے ہاتھ پڑھایا بلکل بہت زیادہ اچھا اوکے پھر ملیں گے وہ بھی خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھ گیا میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اوہ سبا تو انتظار کر رہی ہوگی ایک دم مجھے یاد آیا میں جلدی اسے سامنے کے دکان کے طرف بڑھا دکان گاہگوں سے بھری ہوئی تھی جن میں زیادہ در خواتین تھی مگر سبا مجھے کہیں نظر نہ آئی میں نے ایک نظر پھر کپریٹ ٹولتی ہوئی خواتین کو دیکھا جی بھائی صاحب کیا چاہیے آپ کو ایک پھرتیلا سیلزمن آگے بڑھ کے بولا کچھ نہیں میں کہہ کے باہر نکل آیا دکان تو یہی تھی میں نے سر اٹھا کر بورڈ پڑھنے کی کوشش کی نام پتہ نہیں کیا تھا دکان کا میں نے سوچا نہیں یہ ساتھ پلی دکان ہے میں نے ذرا گوھر سے ساتھ پلی دکان کو دیکھا اور اپنے اکل پر افسوس کرتے ہوئے اس دکان میں داخل ہو گیا وہ بھی کہا کہ ان سے کچھا کچھ پری ہوئی تھی خواتین بھی اور مرد بھی مگر ان میں بھی سوا نہیں تھی یا اللہ کہاں چلے گئی پہلی بار اسے لے کر نکلا ہوں اور وہ پھر گئی ہو گئی ہے میں نے ہال کے سوچا وہ تو ابھی میرا پچھلا سنگین جرم ماف کرنے پر تیار نہیں تھی اور آج پھر پھر تیسری دکان پھر چوتھی اور اس مارکٹ کی تقریبا ساری دکانیں میں نے ایک ایک کر کے دیکھ جانی مگر سبا کا کچھ پتہ نہیں چلا اصل میں میں اور امیر باتیں کرتے کرتے کتنی بار اپنے جگہ سے کھس کے تھے اور وہ دکان اب خدا جانے کہاں کھس گئے تھی پھر میں نے ادھر ادھر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئیں آج تو اس نے برکہ نہیں بہن لگا تھا پھر بھی کہاں جا سکتی ہے بھلا یہیں کہیں کسی دکان میں ہوگی میں نے دل میں خود کو تسلیح دی اور نئے سیری سے دکانوں میں جھانکنا شروع کر دیا تو مجھ پر یہ اکتہ کنا کہ سب دکانیں تقریباً ایک ہی نقشے کی بنی ہوئی ہیں ایک جتنی نمبائی ایک جتنی جوڑائی اگر اس وقت میرے سامنے اس مارکٹ کا آرکیٹیکٹ آ جاتا تو میں اسے ایسا سا وقت سکھاتا تاکہ وہ آئندہ کبھی ایک ناک نقشے کی دکانیں نہ بناتا اور مجھے تو سارے سے اس مین بھی ایک جیسے لگ رہے تھے میں چکرا کے رہ گیا کافی دیر کی تلاش کے بعد تھا کھار کے میں مارکٹ سے باہر آ گیا اوہو کہیں وہ گاڑی کے پاس نہ چلی گئی ہو مجھے خیال آیا میں بارکنگ ایلیے کی طرف بڑھا تو وہاں بھی کھالی گاڑی میرا مو چڑھا رہی تھی میں واپس پلٹ آیا اب کہاں تلاش کروں سے میں پریشان ہو گیا کس قدر اہمہ قرب وقوف عورت میرے پلے پڑی ہے میں نے گسے سے سوچا اب کہ اسے لاہور بیج کر دوبارہ لانے کی ہماکت نہیں کروں گا میں نے دل میں اہد کیا ہیلو رزی یار کہاں پی رہے ہو پیچھے سے آسین نے آواز دی تو میں نے چونک کر اسے دیکھا من آف دی سیچویشن میں مو میں بر بڑھایا اس نے بھی اسی موقع پر نازل ہونا ہوتا ہے میں نے تب کے سوچا ہاں بس ایسے ہی ذرا ٹہل رہا تھا میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوگے بے تکا سا جواب دیا مارکٹ میں ٹہل رہے تھے امیزنگ میرا تو غیال تھا کہ بزار کھرید و فروق کے لیے ہوتے ہیں آج تم سے پتا چلا ہے کہ یہ لاکہ چہل قدمی کے لیے بھی موضوع ترین ہے ہستے ہوئے بولا اوہو بھئی کام تھا ادھر میں جھلا کے بولا بھئی ٹہل نہ ہی ہے تو کلفٹن چلو مل کر ٹہلیں گے وہ شوکی سے بولا فیسے تم صحیح کہتے ہو یہاں ٹہلنے میں بھی کوئی برائی نہیں آنکھوں میں تراوٹ آتی ہے سوہانے منظر دیکھ کر اس نے سامنے سے آتی دو حسین اور ترہ دار لڑکیوں کو دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا شد اف تم یہاں کہاں بھی رہے ہو بھابی کے بغیر اتنی ازادی سے میں نے بھی اسے اس کی کمزوری یاد دلائی یہ ازادی بھی قسمت سے ملتی ہے اور ہماری قسمت ہم پر اتنی مہربان کب ہے وہ آہ بھر کے بولا فراہ کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں رات کا کھانا ادھر ہے ہم دونوں کا مجھے سرا ادھر کام تھا کہ راستے میں گاڑی کراب ہو گئی اس نے وجہ بتائی اچھا اسی لیے میں نے یوں ہی سر ہلا تمہارے گھر کے بلکل قریب ہے فراہ کی دوست کا گھر اگر تم نے چیر قدمی کر لی ہو تو چلے مجھے ادھر ڈرپ کر دینا وہ پھر شوکی سے بولا مجھے تو ابھی کچھ کام ہے مجھے کچھ دیت لگ جائے گی میں نے مازجد بھرے انداز میں کہا کوئی بات نہیں تم کام کر لو پھر چلیں گے میرے پاس ابھی کافی ٹائم ہے بلکہ کچھ دیر تمہاری طرف پھر چلیں گے فراہ کی دوست بڑے کان کھاتی ہے اس کی بیتو کی باتوں سے جان چھوٹ جائے گی وہ کمبل ہو رہا تھا اور سنو بھاوی کا کیا حال ہے پھر تو نہیں کہیں گم کر بچے وہ ہز کر زو مائنی لہچے میں بولا تو میرے کان کھڑے ہو کے میں نے ذرا گوڑ سے اسے دیکھا تمہیں کیسے پتا چلا میں نے کچھ حکلا کے بولا کیا کس بات کا وہ حیرانگی سے بولا یہی کہ میں گم کر بیٹھا ہوں میں نے ہماکت سے بوچھا کیا گم کر بیٹھے ہو اس کی حیرت حلوظ قائم تھی تو میں سنبھل گیا یہی کہ میری گاڑی کی جاوی گم ہو گئی ہے اور میں اسی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا بجلی کسی تیزی سے بہانہ میرے ذہن میں آیا اوہ یہ تو بہت برا ہوا وہ افسوس سے بولا اب کیا کروگے میں نے پینٹ کی جیب سے چاوی پر اپنی گریفت مضبوط کی دیکھو کیا کرتا ہوں میں نے کندے اچھ گئے ویسے میرا ایک دوست ملا تھا مجھے ابھی وہ کہہ گیا ہے کہ وہ اپنے کسی جاننے والے سے ماسٹر کی لاتا ہے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا شاید اسے کچھ دیر لگ جائے میں اسے ٹال نہ چاہ رہا تھا پھر اب وہ سوالی انداز میں بولا پھر اب کیا مجھے تو شاید یہاں دیر ہو جائے میں نے لہجے کو کچھ خوشک بنایا اچھا پھر میں چلتا ہوں بابی کو بتاتا جاؤں گا کہ تمہیں کچھ دیر لگ جائے گی کہیں پریشان نہ ہوں اس نے ہم جلدی سے کہا نہیں نہیں سبا کو بتانے کی ضرورت نہیں میں جلدی سے بولا کیوں بھائی وہ فکر کریں گی ویسے بھی اب تو رات ہو رہی ہے میں نے فون کرتیا ہے گھر اس کی کزن ہے اس کے پاس میں نے کھٹاک سے ایک اور جھوٹ گھڑا تھا اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی میں تو اب ٹیکسی کرواتا ہوں اگر کہتے ہو تو کچھ دیر کھڑا ہو جاتا ہوں تمہارے ساتھ وہ ہم جلدی سے بولا نہیں نہیں تمہیں دیر ہو جائے گی تم جاؤں میں نے جلدی سے کہا اوکے بھر میں چلتا ہوں وہ ہاتھ ملا کر رکھ ست ہوا اور سڑک کے دوسری طرف جب وہ ٹیکسی پر سوار ہو کر چلا گیا تو میں نے سکھ کا سانس دیا مگر سکھ کہاں پریشانی جان کو لگی تھی اب کیا کروں کہاں ڈھونوں اس بے وقوف کو آئندہ سے میرے باپ دادا کی توبہ جو کبھی اسے لے کے باہر نکلا تو میں نے کوئی پچاسویں بار توبہ کی کینٹا بھر ادھر ادھر خوار ہونے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے گھر کی طرف روانہ ہوا گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا میں بڑا حیران ہوا گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر کی طرف بڑھا اندر سے آوازیں آ رہی تھی چاہ بھی تو میرے پاس تھی پھر کس نے گھولا میں سوچتا ہوا اندر کی طرف بڑھا لو میرا بیٹا آ گیا امی نے مجھے دیکھتے ہی مسکنا کر باہیں پھیلاتے ہوئے کہا اسلام علیکم امی جان آپ کب آئی میں نے ان کی باہوں میں سماتے ہوئے حیرت سے پوچھا توبہ بھائی بھائی تو بچوں کی طرح امی کی گوت میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں سوفے پر بیٹھی نبیلہ کھل کھلائی ہاں تو بچہ ہی تو ہے امی نے محبت سے میرا دکھتا ہوا سر چوم کے کہا انہیں کیا بتاتا کہ ان کا بچہ کن مشکلوں میں گرا ہوا ہے بھائی ہم اتنی دیر سے آئے بیٹھے ہیں اور آپ ہم سے تو ملے نہیں گریہ میرے پیچھے سے آ کر میرے بازو سے لٹک کر لات سے بولی نا مجھے یہ تو بتاؤ کیا یہ کراچی سادووں کا شہر ہے جو تم کھلا گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہو امی نے سیدھے ہوتے ہوئے خفقی سے پوچھا تو میرا میٹر گھوم گیا کھلا گھر میں نے حرانگی سے پوچھا جی بھائی ہم آئے تو گیٹ تو گھر کا گیٹ چوپ پٹ کھلا ہوا تھا ہم سبجہ ہمارے استقبال کیلئے کھول رکھا ہے اندر آئے تو پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا بیلا چھلانگ مار کر امی کے برابر بیٹ پہ آ بیٹھی نہیں امی میں نے خود تو لوک لگایا تھا مجھے یاد ہے میں نے سوچتے ہوئے کہا تمہارے حافظے کا حال تو پہلے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہرزی امی نے مجھے افسوس سے دیکھا تو میں شرمندہ ہو گیا شاید بھول گیا ہوں لوک لگانا میں نے جلدی سے ہتھیار ڈال دیئے اچھا چھوڑو اس بات کو یہ سوا کہا ہے میری تو آنکھیں ترز گئی ہیں بچی کو دیکھنے کے لئے وہ اپنے اصل موضوع کی طرف آ گئی تو میں ذرا سکھی سکر پرے ہو گیا تم تو پرے ہٹو گڑیا کی بچی میں نے پیچھے بیٹھی گڑیا کو گھرکا بھائی صبح ہم نے سارے کراچی کی سیار کرنی ہے وہ ٹھینک کے بولی ابھی نہ کلیفٹن جلیں وہ لات سے بولی کراچی میں کیا انوکھی بات ہے جو تم نے سیار کرنی ہے ابھی آئی ہو اور ابھی کلیفٹن جانے کی پڑ گئی ہے کیا کل دن نہیں نکلے گا اور تمہارے سکول میں چھٹیاں تھیں جو ساتھ آ گئی ہوں اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے میری اس درگت کو دیکھنے کے لئے جو ابھی میری امی کے ہاتھوں بننی تھی اچھا با آپ کو میرا آنا بھی برا لگ رہا ہے وہ رونے لگی چھٹیاں تھیں سکول میں اسی لئے آ گئی بس گلتی کی مجھے صبح ہی واپس بھیجوا دیں وہ بھون بھون کر کے رونے لگی ارے نہیں گڑیا جان میں تو مزاق کر رہا تھا میں گھبرا گیا لو میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا تمہارے لئے میں نے کپڑے ایک دم فسلتے جملے کو میں نے رکا چلو چپ کر جاؤ میری بہن میں نے پیار سے اس کے آنسوں صاف کی میں کیا بھوچ رہی ہوں اور تم کس بے وکوف سے اُلش پڑے ہو امی نے گڑیا کے آنسوں کو بے اتنائی سے دیکھا کہاں ہے زبا وہ ایک کہاوت ہے کہ بکچے بوہے اور بادشاہ ایک طرح کے زدی ہوتے ہیں جو بات دل میں سما جائے اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے وہ میں اسے اس کے مامو کی طرف چھوڑ آیا ہوں میں نے کچھ دیر کے لیے انہیں ٹالنا چاہا کیوں خیریت تو تھی وہ تیوری چڑھا کے بولی وہ ان کی طبیعت خرابتی شام سے جھوٹ بول بور کر میں ایکسپورٹ ہو گیا تھا ان کو کیا ہو گیا بھلے چنگے تو تھے پچھلے ہفتے لاہور آئے ہوئے تھے امی مو بنا کے بولی آپ نے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی میں نے موضوع بدلنا چاہا ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے مگر آپ تو بھابی کا خدا جانے کہاں چھوڑ آئے ہیں جائیں ابھی لے کے آئیں نبیلا مو بسور کے بولی کالیج گرل ہو گئی ہو اور حرکتیں بچوں جیسی ہیں ابھی چھوڑ کر آیا ہوں ابھی جا کے لے ہوں کیا کہیں گے وہ میں نے نبیلا کو جھوٹا ابو ٹھیک تھے امی ابو ٹھیک تھے امی ہاں ٹھیک تھے بس ہم سب تم دونوں کے بکیٹ بہت اداس ہو کے ہیں اب بس تم یہ تبادلہ کروا ہی لو وہ ایسے بولی جیسے میں جان روچ کے یہاں بیٹھا تھا کھین اس وقت ذہن اس مسئلے سے زیادہ سنگین مسئلے کی طرف الجا ہوا تھا بھائی میرے کیال میں باہر گیٹ کھڑکا ہے آپ پھر کھلا چھوڑ آئے ہیں بیلا کے کان ہم سب سے زیادہ تیز تھے کان بچ رہے ہیں تمہارے گیٹ میں واقعی کھلا چھوڑ آیا تھا بھائی کہاں ہیں سب گھر والے مامو جبار بما اہلیہ بما اپنی اہلیہ کے اندر آتے ہوئے بولے تو میرے پیرو تلے تلے سے زمین جیسے رکس کرنے لگی آئیے جبار بھائی ہم یہاں ہیں امی نے ان کو پکار کر جواب دیتے ہوئے مجھے گھوٹ کر دیکھا دونوں نے اندر آتے ہوئے سلام کیا اور سامنے سوفے پہ بیٹھ گئے گیٹ کھلا تھا کھیر تو تھی بھائی آج کل اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں یوں بے احتیاطی نہ کیا کرو انہوں نے حسبی معمول مجھے ڈانٹ کر سمجھایا میں نے سوچا بہت دن ہوگئے ہیں سبا بیٹی سے ملے آج جا کے کھیر کھیریتی پوچھائیں ان کی بے وقت کی محبت نے میرے جھوٹ کا پول کھول دیا تھا ان کی بات پر امی نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو میں کٹ کے رہ گیا کہاں ہے سبا بیٹی ممانی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی جیسے سبا کوئی مکھی تھی اور کسی دیوار پر بیٹھی ہوگی میں نے جل کے سوچا وہ گئی ہوئی ہے میری بہن کے گھر امی بیگر بڑھا گئی اکیلی وہ حیرت سے گویا ہوں آپ سب یہاں اور وہ آپ کی بہن کی طرف ممانی کا انداز جتانے والا تھا ہاں صبح رزی چھوڑ آیا تھا نگت کہنے لگی میں رات کو خود ہی چھوڑ آؤں گی اور ہم لوگ تو ابھی گھنٹہ پر پہلے آئے ہیں اب میں نے نگت کو فان کیا ہے وہ آتی ہی ہوگی سبا کو لے کے بلکہ رزی جاؤ تم ہی جا کے لے آؤ دلہن کو انہوں نے فراتے سے بہانے بناتے ہوئے مجھے کہا تو میں فوراں اٹھ کھڑا ہوا ارے نہیں بیٹھو رزی بیٹا آ جائے گی سبا بھی ہم لوگ تو ایک دعوت میں جا رہے تھے سوچا جاتے جاتے سبا سے ملتے جائیں اور ان دھونوں کو اپنے گھر کھانے پر انوائٹ کر لیں اب کل شام کو آپ لوگوں نے آنا ہے رات پا کھانا ادھر ہی ہے آپ کا ہمانی کو جلدی میں لگ رہی تھی ارے نہیں بہن ادھر کھایا ادھر کھایا ایک ہی بات ہے آپ کے کھانے کا تکلیف رہنے دیں ہم ویسے ہی ملنے آ جائیں گے امی نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں تو روز کہتی تھی ان سے آنے کو ان کے کام ہی نہیں قتم ہوتے انہوں نے مامو کو دیکھ کر بیویوں والا روائی تھی شکوا کیا اب کل آپ لوگوں نے آنا ہے بچیوں کو بھی ساتھ لائے گا مامو نے بھی کہا اچھا آپ لوگ بیٹھے تو جاؤ بیلا کی چند سے کھانے کے لیے کچھ لاؤ چائے بنا لاؤ امی نے کندے سے کندہ جوڑ کر بیٹھی بیلا کو دھیمی آواز میں ذرا ڈانٹ کر کہا ہرے نہیں ساشتہ بہن پھر صحیح آج تو ہم جلدی میں ہیں چلو ایک ہم دیر ہو رہی ہے مامو کھڑے ہو گئے اور پھر سب کے روکنے کے باوجود وہ رخصت ہو گئے تم تو کہہ رہے تھے دلہن کو مامو کے گھر چھوڑ کے آئے ہو ادھر آ کے بیٹھو مجھے پرے سوفے پر کھسکتے دیکھ کر امی نے تیزی سے کہا ہاں وہ نگت آنٹی کی طرف میں تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اسے مامو کے طرف چھوڑ کے آئے ہو امی نے جرا کی ہاں وہ آپ نگت آنٹی کے سوسر کو مامو نہیں کہتی تو وہی تھے وہاں جب میں سبا کو چھوڑ کے آئے تھا ایک جھوٹ بول کر میں پھنس گیا تھا اب پتہ نہیں کیا کیا جھوڑنا پڑھ رہا تھا جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو زفر آدمی کو صاحبے کردار ہونا چاہیے بیلا نے دلچسپی سے میرے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر بلند آواز میں شیر پڑا تھا کیا مطلب ہے تمہارا میں نے بھڑک کیوں سے کہا کیا وہ حیران کی سے بولی میں نے کیا کہا ہے آپ سے اچھا چھوڑو ان باتوں کو جاؤ جا کے سبا کو لے کیا ہو امی نے حکم دیا بھائی کھانے کو بھی کچھ لے آئیے کا سچ پڑی بھوک لگی ہے کچھن میں تو کھانی بڑھتے مو چڑھا رہے ہیں گوڑیا نے بیچارگی سے کہا کوئی اور موقع ہوتا تو میں اسے پل بھر میں گاڑے میں بٹھا کے شہر کے سب سے شاندار ریسٹورنٹ میں لے کر جاتا مگر اس وقت مجھے اس کی فرمائش زہر لگی اور میں نے اسے گھور کر دیکھا اور باہر نکلا گیا اور باہر نکلا آیا اب کیا کروں برامدے کی سیڑیوں پہ آکے بیٹھ گیا کہاں ڈھونڈوں اسے جا کے بہنے تو میرا خیال تھا کہ وہ مامو کی طرف چلی گئی ہوگی مگر اب تو یہ آس بھی نہیں رہی میں سیڑ دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گیا یہ لڑکی ہے یا چھلاوا اس نے ڈیڑ ماں میں مجھے پاگل کر دیا ہے یا خدا رحم فرما میں کس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں میرے دل نے فریاد کی کیا کروں امی کو سرسرچ بتا دیتا ہوں جا کے میں اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے یہ بات بھی بلا دی یہ بات بھی بھلا چھپنے والی ہے میں سوچتا ہوا اندر کی طرف بڑھا لاؤنج سے گزر کر بیڈروم کی طرف بڑھا تو ایک چیز نے میرے قدم روک لیے میں واپس پلٹ کر لاؤنج میں آیا سوفے پر تین شوپر پڑے تھے پہلے بھی میری نظر ان پر پڑی تھی میں نے گوھر نہیں کیا تھا میں نے شوپر کھول کر دیکھی اس میں وہی کپڑے تھے جو میں نے شام کو سبا کے ساتھ بیلا وغیرہ کے لیے خریدے تھے میرا دماغ گھن گیا اس کا مطلب ہے فوری خیال جو میں نے ذہن میں آیا تو میں دبے پاؤں بیڈروم کے طرف بڑھا بس کرو اب یہ مزاق میرا بچہ کس قدر پریشان ہو کیا ہے یہ امی کی آواز تھی امی آپ کو کیا پتا انہوں نے مجھے کس قدر پریشان کیا تھا پہلے روز بریکت وعدہ خلاف لڑکی اس کی سزا تو ضرور ملے گی اسے میں نے دل میں اہد کیا اور آج بھی میں ان کے پاس خڑی رہی اور یہ پتہ نہیں اپنے اپنے جیسے کسی حوالت کے ساتھ اس طرح باتوں میں مگن تھے کہ مجھے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا وہاں اتنا رشت تھا اور دکان دار کے سامنے انہیتہ شرمندگی ہوئی شکر ہے میرے پاس کچھ پیسے تھے دو سوٹ تو میں نے لے لیے اور تیسرا سوٹ اس نے چک چک کر کے واپس کیا بس میں نے اسی وقت انہیں سب وقت سکھانے کا ارادہ کر لیا تھا سوا چہہ کر بتا رہی تھی اور امی دیکھیں بھائی کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ گھر کیسے کھلا رہ سکتا ہے دپلی کے چابی بھابی کے پاس تھی اور دوسری ان کے پاس یہ نبیلہ تھی پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ گاڑی لے کے نکل جاتا ہوں رات بھر کے لیے انہیں بھی ذرا سبق سکھایا جائے لیکن پہلے ہی اتنی دکاوٹ ہو چکی تھی پھر امی کا خیال آ گیا اسی لیے میں نے آہشتگی سے دروازہ کھولا مجھے دیکھ کر بھائی نے بھائی کی چیخ مری مگر میں بھی آگے بڑھ کر سبا کی لمبی چوٹی پکڑ لی جو مجھے اچانک سامنے دیکھ کر بھاگتے لگی تھی اس پہلے دن کا بدلہ تو امی اس نے ڈیڑھ ماں مجھے بترین ذائکوں کے کھانے کھلا کھلا کے لے لیا تھا آج تو نیا کھاتا کھلا ہے سباب گم وہ اپنے بان چھوڑانے کے لیے زور لگا رہی تھی امی دیکھیں ذرا وہ زور سے بولی ہائی میرے بال وہ اتنی زور سے چیخی کہ میں نے کبرا کر اس کے بال چھوڑ دیئے بچ زائکہ کھانے اور سوا امی حیرانکی سے بولی ارے اس کے لزیز کھانوں کی تو دھوم ہے سارے کھاندان بھر میں اس کے ہاتھ میں تو اس قدر زائکہ ہے اسی لئے تو تمہارے ابو نے بھی اسے اسرار سے یہاں آنے کو کہا تھا امی کی بات پر مجھے ایک گھٹکہ اور لگا میں نے اسے دیکھا تو وہ بیلہ کے ساتھ لگی کھڑی تھی میری شکل دیکھ کر کھل کھلا کے ہس پڑی وہ اس لئے کہ یہ کبرا کر مجھے لاہور چھوڑ آئیں اس کی حسی زہر لگی مجھے اب تم لاہور میں ہی رہو گی ہمیشہ اب کبھی تمہیں یہاں نہیں لاؤں گا میں نے گستے سے کہا ہاں تو یہاں لاکر آپ نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلو کیا ہے دوبارہ مجھے گم کر آئے امی میں اتنا پریشان ہوئے اتنا دری کہ آپ کو کیا بتاؤں اس کی آنکھوں میں جھٹ سے آنسو آ گئے وہ امی سے لپٹ گئی امی تڑپ کے رہ گئی وہ واقعی زبردست صلاحیتوں کی مالی تھی گصے کے باوجود مجھے اعتراف کرنا پڑا ہر بار مجھے ہی بھول جاتے ہیں اور تو کچھ نہیں بھولتے میں تو انہیں پسند ہی نہیں ہوں اس نے ایک اور الزام مجھ پہ لگا کر سارا کیس اپنے ہاتھ میں کر لیا بھابی شکر کریں آپ کو بھول کر آتے رہے اور آپ کو تو گھر کا راستہ آتا تھا ورنہ آپ تو یہ گھر کا راستہ بھول جانے میں ورنہ یہ گھر کا راستہ بھول جانے میں مجھے کسی دوست کے گھر چھوڑ کر جاتے تھے اور لینے کسی اور کے گھر پہنچ جاتے تھے دو بار پٹھتے پٹھتے رہ گئے میٹرک کے دسمبر ٹیسٹ میں میٹس کا پیپر تھا ان کا یہ دیر سے پہنچے تو جلدی سے جا کر نوی جماعت کے کمرے میں بیٹھ گئے بے خبری کا عالم دیکھئی پر کیوں نہیں دیا مت پوچھیں پھر جو ان کے ساتھ ہوا بیلہ مزے لے کے بتانے لگی پر آپی وہ عید والا واقعہ گھڑیا جلدی سے بولی ہاں وہ تو گھر میں اب زربل میسل بند گیا ہے ایک دفعہ عید سے ایک دل پہلے ابو نے ہمیں ساری شاپنگ کروائی سمان زیادہ ہو گیا تو بھائی کو سمان دیا اور گاڑی کیچابی دی کہ یہ گاڑی میں رکھائیں یہ جناب گئے اور کوئی سفید رنگ کی گاڑی کھولی تھی آرام سے سمان اس میں رکھا اور خوش خوش واپس آ گئے کہ ابو گاڑی تو پہلے سے کھولی تھی کچھ دیر بعد ہم باہر نکلے تو ہماری گاڑی ویسے ہی بنتھی اور سمان کوئی اور لے گیا وہ عید یادکار ہوئی ہماری جب بھائی کی ابو کے ہاتھوں خوب پٹائی ہوئی سب پہلا کے ساتھ ہس پڑے اور میں اپنی جگہ پہلے بدل کے رہ گیا پتہ نہیں اس کمزوری نے اور کہاں کہاں شرمندہ کروانا تھا انہوں نے تو یہ عید بھی یادکار بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی سبا نے بھی لکمہ دیا ہٹو پر ہی میرا بیٹا بڑا بھولا ہے امی نے انہیں پرے دھکیل کر شاید میری شکل پر طرز کھا کے مجھے اپنے قریب کر لیا یہ بھولا نہیں ہے امی یہ بھولا ہوا ہے اور یہ ہر بار مجھے بھول آتے ہیں سبا نے احتجاج کیا تو سب کے ساتھ میری بھی حاصل نکل گئی اور عید کا مزا تو اپنوں کے سنگ ہی ہے اور وہ بھی اپنے گھر میں اور اب جب میں انہیں بتاؤں گا کہ میرا بہت جلدہ ہارٹ رانسفر ہونے والا ہے تو سب کی خوشیوں کا رنگ ہی اور ہوگا اور سب کے ساتھ رہنے سے کم از کم اتنا فائدہ تو ہوگا کہ اگر میں کہیں کچھ بھول بھی آؤں گا تو سب مل کر اسے دھون دی لیں گے مجھے تو اپنی بیماری کا یہی علاج سمجھ میں آیا ہے آپ کا کیا خیال ہے حتم شرط سو میرے عزیز لیسنرز this was the end of the novel میرے بھولے سجن hope that you like it اپنے بہت خیال رکھیے کا نکتبنا کہ ساتھ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اللہ حافظ